موسیقی 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 ایک سجیشن تھی ابھی تک جیسے ہمارا کوئیز ہے اس اس منتھ کے اینڈ پہ تو اگر ابھی نیکس والی جو کلاس ہوگی اس میں جتنی بھی ابھی تک پائیتھن ہم نے پڑھایا اس کا تھوڑا سا ریو کر کے اور اس کے بعد سب سے جو کوئی کسی کوئی اشو آرہا ہوگا وہ پوچھ لیں تو تھوڑا سا وہ ایک کلاس ایسے کر لیں تو بہتر نہیں ہو جائے گا نہیں اگر آپ کو ٹاپک ریو کرنے ہیں تو ہم ابھی بھی انہیں ریو کر سکتے ہیں کہ ٹاپک کو ٹھیک ہے جو انہیں پڑھیں تو اس کے دو ایک کچھ ہوگا سر اس میں یہ ہوگا نا کہ ابھی تک تو ہمارے جب ختم ہو جائے گا تو سارے کے سارے ٹاپکس ایک ہی دفعہ ریو کر دیں گے ابھی تھوڑا رہتا ہے تو پیدا اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں ے اگر اییک سارے ٹاپک ہمارے تکتیب بند ہو چکے Chuck ہیں اور ایک ٹاپک ہمارے لے گیا ایسی بات کے پاس ہے نا یعنی اس کے بعد آپ کا escalی تو ہم ایسی لی یعنی پہ remaining جو کلاس ہوگی اپکا مینے میک کے بعد نیکس ویق کے بعد اس کے اندر پہ ہم ریو کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک نیکس کلاس میں ریو کرتے ہیں ٹھیک ہے سی ایم نیسے کے آس کو بار تمہارا پی پر ہون ہے ستایس اور اٹھایس سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے چاہاں تو نیکس کلاس سن ریویو کر لیتا ہے ٹھیکا سر سن بھی قریب ہوگا سر کانڈی یہ جو ہمارا اوبجیکٹ اورینڈیڈ ہے یہ تو خیر پائتھن ٹوب میں ہوگا نا آئی تنک سو مگر پائتھن وان تو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں بہت پہلے سے بہت پہلے ہو چکے ہیں وہ جو ٹاپکس ہیں وہ ہم نے بہت پہلے کور کر یہ سر کانڈی گا جو ٹاپک ٹھوڑا سا دسکس کر لیں تھوڑا تھوڑا سا تینکیو اچھ آپ چارے کے کتاب کے ٹاپکس کو ہم ٹاپکس کو ہم ٹاپکس کریں اچھ اب مجھے کوئی چیٹ کے پائتھن وان کی پیپر کے والے سے سر کسی پاس وہ کتاب ہے 1 سے 40 تک جو ہمارے یعنی چپٹر کے ٹاپک آنے سوڑا سا دیکھیں بہت پاس اچھ اب جب ہماری رہتی ہے گیٹ بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ویسے تو آپ کو پورٹل سے گیٹ بغیر آپ کو سٹیڈی کریں سر ویسے اچھا ہے ایک دفع آپ اوبرویو دے دن تھوڑا سا میں اچھا ایڈیا ہو جائے گا تھوڑا کوئی قیسچن ہوں گے تو وہ بھی تھوڑا سول ہو جائیں گے اسی بھی گٹ کا اوڑیو میں گٹ کا اوڑیو بھی آپ لوگ کو دے دیں لیکن اب بھی ہم پایتھن کو پل فاکس کرتے ہیں پھر جو ریمیننگ کلاسس ہیں اس کے اندر ہم چیتوں کو دے اچھا کسی کی پاس ایک کتاب پڑی بھی ہے سمارٹر ویٹو لنکو ایتر جی سر میں نے ابھی چیٹ پر شیئر کر دیا چیٹ پر شیئر کر دیا میاں صاحب کو چیٹ ڈاک 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 موسیقی 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 آپ نے مجھے کہا تھا آپ کو مجھے مجھے کانٹیک کرے گے لیکن میں یونیورسٹی ہوتے ہوں تو میں میں نے میٹھل مجھے 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 کانٹیک دنیا تھا آپ کو کانٹیک دنیا تھا مجھے اس کے ہاں سر باتا جائیں سر آپ کی پیچھے بہت شہر آ رہے ہیں آہ کس طرح کی نوائس ہے پھر بڑھا وہ جیسے کی بل کی وجہ سے آتی ہے آپ کی نا وہ ایسی ہے میرا خیال ہے دیسٹورشن ہے دیسٹورشن ہے ایک نفتر میں ہی نفتر آپ کو کنفرم کرو آئیس بہتر ہوئی ہے ایسی بہتر اوکی گر مچ بہتر چل اچھا میں چیپٹر ون سے فوری تک کی چیزیں میں جس بہتر روح بتا رہا ہوں کہ کیا ہم نے کور کیا یا نہیں ٹھیک ہے ایک ایک ٹاپک کو جس دیکھیں رویو والی جو کلاس ہو انشاءاللہ ہم مہتر اس کے اندر لیں گے جس ہم ٹاپک کو ابھی بسکس کریں چپٹر ون میں پرنٹ کے اگر میں بات کروں پرنٹ آپ کو استعمال کرنا آتا ہے پرنٹ میں کاما سپرٹ ایک ویلیو آپ کو دینا آتی ہے پرنٹ کے اندر دو آرگیومنٹ جاتے ہیں این اور سپرٹ این دونوں کا استعمال آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ایک ٹاپک ہوگا دیکھنے پر یہ آپ کی ایک سنگل ویلیو دبل کورت کے درمیانیے سنگل ویلیو اسی طرح آپ اور آگے جاتے ہیں بس میں یہ ٹاپک ختم کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ٹاپک ہم آپ کی ویریابل کی نیمنگ کنونشن آپ کو آتی ہے کہ آپ ویریابل کے نام میں کوئی دبل کورت نہیں ڈال دے ویریابل کے نام میں کوئی سپرشل کریکٹر نہیں ہمیشہ کسی لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوکل گلوبل یہ دو کونسپٹ ہیں فنکشن کے اندر یا کسی بھی سٹرکچر بوڈی کے اندر آپ کوئی ویریبل بنائیں گے اس کا سکوپ صرف اس بوڈی کے اندر رہتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لوکل ویریبل اور جو آپ جنر یعنی ویریبل بناتے ہیں جو کہ کہیں بھی ایکسس ہو سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں گلوبل ویریبل لوکل ویریبل کو بھی گلوبل ویریبل بنایا جا سکتا ہے یوزنگ گلوبل کی ورڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اتنی چیز بتا رہا ہوں آئی تنگ یہ ہم نے کور نہیں کیا سر یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں ہم کسی بھی بلکہ کام کرتے ہیں ہم ہاتھ آتیاں کوڈ بھی کرتا رہتا ہوں اور چیزیں بھی آپ لوگ کو پتا چلتی رہیں ٹھیک ہے ہم آتے ہیں پائیتھن میں پائیتھن کے اندر آج ہم سٹارٹ کریں گے بلکہ کلاس ہماری 11 ہے نا ٹھیک ہے سر 11th کلاس اور ٹپک ہے ہمارے پاس object oriented programming ٹھیک ہے بلکہ ریوی بھی ہم کر رہا ریوی ٹھیک ہے 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 ایسا دیکھیں آپ کو یہ چیز ہوتا ہے ایک لوکل ویڈیبل ہوتا ہے ایک گلوبل ویڈیبل ہوتا ہے اس کے ایک 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 ویڈیبل بنایا ہے اس کے اندر فائف وینٹس سیوڈ دادا اسی طرح دی ایف فنکشن بناتا ہوں ای بی سی اس کے اندر بھی میں ایک ویڈیبل بناتا ہوں اس کا نام بھی یہ اور اس کے اندر ویڈیبل میں نے ڈالی ا ٹھیک ہے میں یہاں پہ آکے اس کو print کرواؤں یا return کرواؤں باتیں کی یہاں پہ a کو return کروایا ہے ٹھیک ہے function میں یہاں پہ simple آتا ہوں print اور a b c function کو call کرتا ہوں تو پہلے والا جو function ہے وہ یہ چلے گا a b c a b c کے اندر a میں کیا موجود ہے 8 return ہمیں کیا کرنا چاہیے 8 8 8 اچھے اسی طرح print کر کے directly یہ کو access کرتا ہوں تو اے جو ہے یہاں پہ کون سا variable ہے 7 local اور یہاں variable جو بنائے یہ کیا ہے یہاں local چھیک ہے بس یہ چیز آپ کو سمجھانا چاہیے یہ کون سا آپ کو پہلے بھی بتا کہ کوئی بھی اس ویریبل بنائیں گے وہ اس فنکشن کا یا اس بوڑی کا پارڈ ہوگا اچھا میں اگر چاہوں کہ بھائی یہ سیون کو ایڈ کرو فنکشن کے اندر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اسی بھی ویریبل کو اگر آپ بناتے ہیں اس سے پہلے ایک گلوبل کا ورڈ لگا دیں اس کا مطلب ہے کہ یہ گلوبل ویریبل ہے اور بیکنڈ کے اپر جا کے آپ کو گلوبل ویریبل کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اپ ڈیٹ گلوبل ویری اگر چاہتے ہیں کہ گلوبل اے ہونے سے کیا ہوگا ابھی چیک کر لیتا ہے وزلڈ ہمیں خود بتائیں گے کیا ہوں گے گیوزیل گلوبل اب کیا ہوا گلوبل گلوبل اے کریں گے اس کے بعد یہ کام با اب پتہ چلا کیا ہوا اب جو اوپر والا ہے وہ بھی گلوبل نہیں رہا ملکہ ایٹ ہی گلوبل ہو گیا ہے ہاں اب آپ نے اس کا اس کو آپ چینج کر دیا یہ بناوں گا یہ گلوبل ہوگا باقی اگر دوسرے ویریبل بناوں گا اب اگر آپ لوکل ویریبل کے اندر بھی جا کے کہیں بھی چینج کریں گے تو اگر آپ نے اپنے گلوبل کیا اس کو اگر ہم ایک اور لکھتے ہیں اب وہ بھی گلوبل ہی گا کس کو ساتھ لکھنا پڑے گا کلوبل کہ یہ ہی گلوبل میں اس کے ساتھ لکھنا پڑے گا بی اس ایقوال ٹووانٹی اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں بی اس ایقوال ٹوون ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ریٹن کروا رہا تھا کاما بی کو بھی ریٹن کروا رہا جاتے ہیں اب کیلیا رہے بلکہ میں یہاں پہ بھی 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 پرینٹ کروا رہا ہوں سہی ہے تو یہاں پہ جو بی کی ویلیو آ رہی ہے وہ ون آ رہی ہے جبکہ اوپر جو وٹن ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے ٹوئنٹی ہو رہی ہے تو گلوبل جس ویریبل کے نام کے ساتھ آپ لگائیں گے وہ ہی ویریبل گلوبل بنے گا سارے کے سارے نیکن بنے گا کلیر رہی ہے چیز یہ گلوبل اور لوکل کا ڈیفرنس پھر کیا مدب اس میں فائدہ کیا ہے اگر ہمیں ایک لوکل ویریبل کو گلوبل بناتے ہیں تو اچھا ہمیں ضرورت کیا ہو رہی ہے فنکشن جو ہوتا ہے نا میں آپ کو انہوں دس روز دیتا ہوں کنسیڈر کرنے سے x is equal to پہلی لائن کے اندر لکھا ہوا پاکستان ٹھیک ہے یہاں لکھا ہوا پاکستان ٹھیک ہے ہر چیز ایک نیکس لائن میں لکھی گیا میں اگر اس کو لوپ چلا ہوں چیزیں چلا ہوں اچھا تو ہر وہ ایک لائن آپ کنسیڈر کریں کہ ایک کولم ہے وہ کولم اٹھ کے اس کی پہلے سیل کی ویلیو پاکستان ہے دوسرے سیل کی ویلیو آپ کے پاس زندہ ہے اور لاس آپ کے بعد بعد ہے ٹھیک ہے ویلیو اٹھ کے جاتے ہیں اور ان سب کیوں پر ایک فنکشن اپلائے ہوتا ہے تو بھائی جب بھی یہ x یعنی آپ کو ہے نا اب نہیں ہاں پر ایک فنکشن بناتا ہوں فور ایکسامپل اس کے اندر ایک x ویریابل جا رہا ہے ٹھیک ہے سیس بھی سر جی جی سر آپ نے یہاں پر اپنا گلوبل بیریئے پر تو پچھلے کنسیڈر وہ اس میں ہم نے کوپ میں اپڈیٹ کیا ہے لیکن آپ کہہ رہے تو ہم لوکل کو گلوبل میں تنورٹ کریں گے وہ تو نہیں ہم نے کیا ہم نے تو گلوبل کو بس اپڈیٹ کیا ہے لوکل کو تو گلوبل میں چینج نہیں کیا ابھی ہم نے گلوبل کو اپڈیٹ کیا ہے ہم لوکل ویریابل کو گلوبل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے بنا سکتے ہیں وہ ایسے بنے گا کہ میں نے یہاں پر ڈھار کر دیا کاما سی اب مجھے بتائیں سی ویریابل کئی بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا نا ٹھیک ہے اور میں سی میں دے رہتا ہوں پاکستان اچھا میں اس ایکزامپل کو الگی کروں تاکہ الگرام ایکزامپل آپ کے پاس موجود ہیں اچھا اب دیکھیں گلوبل ویریابل کو یہ چلیں اپڈیٹ کیا میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ویریابل آپ کو پتا ہے اوکی یہ بھی میں ہٹا دیتا ہوں بی کی ویریابل رہنے دیتا ہوں اچھا میں ایک ویریابل ہی یہاں پہ ہم نے ڈالی ہوئی تھی ایک ویریابل ایٹ اچھا اب دیکھیں میں یہاں پہ ایک ویریابل بنا رہا ہوں گلوبل سی اور سی اس اکول ٹو پاکستان ٹھیک ہے ایک تین ہوں گلوبل کر سکتے ہیں جتنا آپ پہ تل کریں آپ پہ ل mathematical trabalh museums آپ پہ ک responses ہیں جتنا یا جسی конфلی ضرورت آپ کو بھی میں چھانے والم کو seed آپ پہ جانے ایٹی گلوبل کریں اور پہ لارے والے بہت کم پہ لارے والے پہ جانے گے افرہ وس индہ kom g Lights جیتنا پہ لارے والے ویریابل کرے مجھے والے同ے معنی ہمارے گلوبل کرے اگلا وہ پہ نہیں کام کرے گا مجھے والے political ق μποر کس پہ لگے اپر جبا need آپ کا کوئی بھی ویریابل ہے نا اب جیسی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں z ویریابل ٹھیک ہے z ویریابل کے اندر آپ نے لکھا ہے x y z کیا آگیا اچھا x y and z اچھا اب مجھے بتائیں کیا میں نے z ویریابل فنکشن کے اندر کئی بنایا نہیں اچھا میں اس کو بھی اس لوجک کو بھی اس کونسپ کو بھی الگ سنگیں اچھا ہمیں بنا رہتا ہوں z z کا چلیں z ویریابل یہاں پہ x y z مجھے بتائیں کیا میں نے کہیں اندر بنایا یا ویریابل نہیں بنایا نا میں کہتا ہوں سمپل آپ کیا کرو z کی ویریو روٹن کرو سیدہ سیدہ کچھ بھی نہیں بنایا سکھ z کی ویریو روٹن کرو اچھا یہاں پہ z صحیح ہے تو آب کا جو گلوبل ویریابل ہوتا ہے وہ کنی بھی ایکسسیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے جبا میں قوشنو تھا اب ہی اپنے پیچھے تو تھا ہم نے لوکلی ہم نے new global variable create victory اگر Glass Colby bei ایک ن succession کا نام پ Vieی بری ای suggestive new global variable 呀 جو اللڈی ہم نے geck�ریٹ کر دیا ہے ہم ب scattering we can convert to the global بائی رکھے گے تو جن prepare jsou گolen بل کی اگر пятьnaires اگر یہاں پہ ہم گلوبل بھی کر دیں گے تو وہ ہم گلوبل بنا رہے ہیں ہاں دیکھیں پہلا ویڈیابل یہ گلوبل تھا جس کے اندر 1 ہم نے ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے لائن نمبر 7 میں میں آتا ہوں یہ ایک اور اس کے اندر الگ تمام چیزیں مینج ہو رہی ہیں اس میں ٹوئنٹی ٹا لگایا جو کہ سیف اور سیف ابی سی فنکشن جب کال ہوتا ہے اس وقت ہی ایکسس ہوتا ہے اس نے ٹوئنٹی کی ویلیو ویٹن کر دی جب فنکشن کو کال کیا لیکن فر اگزامپل ہمیں در کرتے ہیں c is equal to 30 b is equal to 20 کے بعد پھر جب وہ تو ہمارا c ہمارا create ہوگا لوگ گلی پھر جب ہم گلوبل سی کال کریں گے تو وہ ہمارا اس کا ایکسس جو ہے وہ اب تمام جھگہ پر موجود ہونا چاہیے ایک ہم ورڈ لگاتے ہیں گلوبل کسی بھی ویریبل سے پہلے کسی بھی فنکشن کی فنکشن یا کسی بھی بولی کے اندر اس کا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ویریبل اب پورے پیج پہ پورے 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 میں کہیں بھی ایکسس ہو سکتا ہے ناکہ صرف اس بوڈی میں اس کے علاوہ آپ دوسری بھی اگر کوئی بوڈی لگاتے ہیں وہاں بھی وہ ایکسس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک سٹرکچر سے دوسرے سٹرکچر میں دوسرے سٹرکچر سے تیسرے سٹرکچر میں جو کہ الگ الگ اپنے انڈیویجوال سٹرکچر ہیں یعنی فنکشن سے ہیں یا پھر لائک آپ کے میں بلوک سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں تو ایسا کوئی بھی ویریبل جو کہ بنتا کسی اور اندر یعنی آنکہ فنکشن کے اندر ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ دوسرے اس کوپس کے اندر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان کو ہم گلوبل ویریبل بنا جائے مجھے ابھی جک جو سوما جائے وہ یہ کہ جیسے آپ نے اے کو ڈائریکٹ اے سیون کر کے گلوبل ویریبل کا ہے تو جب ہم جو ڈیفائن فنکشن کر رہے ہیں اس سے پہلے اگر ہم نے اس کو بیلیو سیمپل ویلیو آسائن کی ہے تو وہ گلوبل ویریبل ہوگا لیکن جب ہم فنکشن کے اندر جیسے ڈیفائن اے بی سی فنکشن کے اندر اگر اسے ڈیفائن کریں گے تو اسے پھر ہم گلوبل کر کے اس ویریبل کا نام لکھیں گے تو وہ گلوبل ویریبل بنے گا ایسے ہی ہے ہندر پرسن ایسے ہی ہے اور پھر جو گلوبل بنے گا ویریبل وہ اگر کسی بھی جگہ پہ بن جاتا ہے تو وہ کہیں بھی کسی بھی ووڑ کے اندر کہیں بھی اس کو ہم کول کر سکتے ہیں اس کی سمجھ آگے نیکس موپ کرتے ہیں جی جی بولے آپ نے اے کو گلوبل کیا ہے مطلب پہلے ایس سیون مطلب فنکشن کے باہر فنکشن کے اندر آپ نے اس کو اے ڈیفائن کریں گے اب اس کو آپ نے گلوبل کریں گے تو جب ہم آگے جائیں گے کسی اور فنکشن میں جاتے ہیں سپوس مجموع پہ بھی اے چاہیے اب جو فنکشن ہم نے گلوبل کیا تھا وہ والا یوز ہوگا جو ہمارے پاس فنکشن کے باہر گلوبل تھا وہ والا یوز ہوگا اب کسی اور فنکشن ایک اگزیمپل ہم بنا لیتے ہیں جو یہ سوال بھی آپ کا کلیاں کرتے ہیں دیکھیں ایک ویریابل میں نے بنایا صرف ایک ویریابل پہ کھلتے ہیں زیادہ ویریابل پہ کھلتے ہیں اس میں لکھا آپ نے کیا 7 اچھا اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک ویریابل بنایا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ نے کہہ ڈالا ہے صرف ایک ڈالا ہے اچھا اب میں آتا ہوں ایک اور فنکشن بناتا ہوں دی ایف ایکس وائی زی اور ایکس وائی زی کے اندر میں کہتا ہوں رٹن اے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوتا ہوں وہ دیکھیں ٹھیک ہے اب کیا ہوا جب یہ فنکشن کارل ہوا اب ای بی سی تو اب ای بی سی نے ہمیں رٹن کیا اے کیوں چونکہ یادہ فنکشن تھا ایوہ بیلی ابلا جو ہے اس کی ویلی تھی اگر آپ دوسرے فنکشن میں ایک کو پول کریں گے اور اگر کسی بھی اپر والے فنکشن میں آپ نے اس کو گلوبل نہیں کیا تو ہمیشہ جو طاپ کے اوپر آپ نے ویریبل اسائن کیا ہے وہ ہی ویلیو آپ کو رٹن ہوگی اور اگر ہم اے بی سی فنکشن میں اے کو گلوبل کرتے ہیں مطلب اگر آپ رکھ دیں گلوبل اے اور پھر اگلا فنکشن ہمیں پھر اے ٹرن کرے گا اچھا اب ہی کر لے پہلے ٹھیک میں جائب پتر ہے لیکن میں آپ کو کر کے دکھانا چاہتا ہوں اب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں گلوبل اے ٹھیک ہے اب دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی آپ کی چیزیں ٹھیک ہے سر وہ جو آپ نے ابھی پہلے کوٹ کیا تھا وہ دکھائیے کہ اس سے اوپا والا جو کوٹ تھا اس سے ہم نے جو کوٹ کیا تھا نیچے والا اس سے نیچے والا جو بیچ میں ہے اس کے یہاں پر جو ہے جو فنکشن اے بی سی ہے اس میں ہم نے لوکل پیرامیٹر اے ڈیفائن کیا ہے یہاں پر اے لوکل پیرامیٹر ہوتے ہوئے کہ ہم گلوبل پیرامیٹر اے کو جو ہے کسی طرح اے ایک سیز کر سکتے ہیں اچھا اب پرابلن یہ ہے کہ دونوں کی آئیڈنٹیفیکیشن نیم جو ہے نا سین ہے ٹھیک ہے ایک کلاس میں ایک وقت میں کوئی نہ کوئی طرح ایڈنٹیفیکیشن یونیک ہمیں کرنا پڑے گی ایک کلاس میں اگر دو نام کے کاسم ہوں گے تو میں جب بھی کاسم بولوں گا دونوں خڑے ہو جائیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹییٹ کرتے ہیں یونیکنس ہمیں بنانا پڑے گی تو وہاں مجھے بنانا پڑے گا کاسم محمد اسلام یا جو بھی آپ یعنی کوئی یونیک اس کے ساتھ ایڈنٹیفائر آپ بنائیں تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی تو اے جو ہے وہ اس کا ایڈنٹیفائر کہ بھائی آپ کلاس کے اندر کاسم جو ہے جب بھی میں کال کروں اس کے ویلیو ایٹی ہے اب وہ کیسے ایڈنٹیفائر کرے گا یہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے نہیں کر سکتا نا سر گلوبل اے وغیرہ وہ آپ اے ایڈ سے پہلے لکھ رہے ہیں اگر ہم اے ایڈ کے بعد گلوبل اے نیچے لکھتے ہیں پھر ریٹرن اے کرتے ہیں پھر وہ ہمارا لوکل کو کال کرے گا یا گلوبل کو کال کرے اس کے نیچے اگر ہم گلوبل اے لکھتے ہیں اسی کو کوپی لے کے گلوبل اے کیا کیا یہاں پہ گلوبل اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ a is assigned before گلوبل یعنی آپ کی کیا ڈیکلریشن تو ہم نے کہاں پہ لکھا ہے گلوبل یہاں لکھا نہیں تو آپ نے پہلے a variable assign کر دیا تو اس کو وہ identify نہیں کر پا رہا تو آپ جب بھی value update کریں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اوپرے لکھیں ٹھیک ہے یعنی variable اگر آپ کو گلوبل کرنا ہے تو آپ top ter function کے شروع میں ہی بتائیں کہ یہ گلوبل scope میں ہیں جب ہی اب اس نے جو change in ہوگی گلوبل scope کے اوپر جا کے اسے update کرے گا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ ہی دونوں لے اندر shuffle کر دیں global اوپر لکھتے ہیں یہ میچے لکھتے ہیں then what happened یعلا یہ تو ہم نے کیا ہوا تھا پھر تو ہوگا یعلا کام تو ہم نے کیا ہوا یہ دیکھا نا ہم نے اس سے پہلے ہی کیا تھا ٹھیک ہے تو کام چلے گا یہ ہم نے کیا ہوا ٹھیک ہے اب چلے گا یہ آگیا سر اوپر جو آپ نے code کیا تھا اس کو ایک دفع بتائ میں س voudے سirect اپ ڈالرس سار اس کو کیا کروں میں اس کو یہ نہیں اس کو سر اس کو سر journalists ایک گو مائے ان ایک گو مگا mates انصر آپ کو دس بار کول کریں وہ دس دفعہ نہیں ہے آپ نے پنکشن بنایا تھا اس کو کول کر کے اس کا پرنٹ چلا کے دیکھ اس کا رسولٹ کیا آرہا تھا وہ نہیں چلایا کونسا والا اس سے اوپر اس سے اوپر نہیں چلا اس سے بھی بنائے یہ پاکستان اس میں اس ہم نے فنکشن پر اندر بنایا جو پہلے نہیں بنا ہوا تھا تو یہ فنکشن پر اندر ہی ڈیو بنا ہے اور یہ گلوگل ہو گئے ڈیو بھی ٹھیک سکتا ہوں یہ بتانا چاہیے مجھے یہ دوبارہ سے سمجھا دے کیونکہ میں نے لیٹ جوان کیا مینے طرف انٹرنیٹ کے تھوڑا سا پرابلم تھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف ہم نے کیا کیا ہم سکوپ پڑھ رہے ہیں ویڈیبل کا ویڈیبل کا سکوپ تو ہوتی ہیں تو گلوبل ہوتی ہیں یا لوکل ہوتی ہیں گلوبل ویڈیبل ایسا ویڈیبل جو کہیں بھی ایکسس ہو سکتے پورے کوٹ کے اندر پروگرامنگ کے اندر لوکل ویڈیبل کا مطلب ہے جو کہ رسٹرک کسی بوڑی کے اندر ایکسس ہوتا ہے کسی فنکشن کے اندر ایکسس ہوتا ہے اور وہاں ہی بنتا ہے وہاں ہی بننے کے بعد اپنا کام کرنے کے بعد وہ ڈیسٹروائے ہو جاتا ہے ایسے ویڈیبل کو ہم کہتے ہیں لوکل ویڈیبل اچھا اب جیسے آپ نے اے اور بی ویڈیبل بنایا بائی ڈیفور جو بھی کسی بلوک سے باہر آپ فنکشن ویڈیبل بناتے ہیں وہ گلوبل ویڈیبل تو آپ جتنے بھی ویڈیبل بنا لیں وہ گلوبل ویڈیبل ہیں جو کہ کسی بھی سٹرکچر سے باہر اس کے بعد میں ایک فنکشن بناتا ہوں لائن نمبر فائف سے اس میں ویڈیبل اے بناتا ہوں جبکہ یہ گلوبل ویڈیبل بھی تھا اور یہی ویڈیبل میں اس مشین کے اندر جانے جا کے بناتا ہوں ٹھیک ہے آج آپ پھر بی ویڈیبل بناتا ہوں بی ویڈیبل بھی وہاں پر موجود تھا پھر سی ویڈیبل جو ہے میں بناتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں یہ گلوبل ہی ہوگا تو گلوبل آپ نے کیا اور سی کی ویڈیو پاکستان اسائن کردی اے کاما بی کاما سی کیونکہ اس فنکشن کے اندر اے کی ویڈیو ایٹ ہیں تو اس نے ایٹ رٹن کی بی کی ویڈیو ٹوانٹی ہے تو بی کی ویڈیو ٹوانٹی رٹن کی سی کی ویڈیو پاکستان ہے تو سی کی ویڈیو پاکستان رٹن کی آج آپ لائن نمبر 13 کے اندر جب پاول کرتے ہیں ڈائرکلی ای بی سی آپ ڈائرکلی ای بی سی کا مطلب ہے گلوبل ویریابل ایکسس کرنی کی کوشش کرنے تو ا کے اندر 7 تھا تو 7 اٹھا کے لیا بی کے اندر 1 ہے تو 1 اٹھا کے لیا سی کے اندر یہاں تو گلوبلی ویریابل ہم نے بنایا ہی تا سی تو سی کیسے آیا سی ایسے آیا آپ نے یہ سی گلوبل ویریابل جو ہے 9 کے اندر 8 9 کے اندر رو نمبر وہاں جائے کے دیفائن کیا تھا کہ یہ گلوبل ویریابل ہے تو اس لیے یہ بہار بھی ایکسس ہو رہا ہے سی in short ہم لوکلی گلوبل ویریابل کو اپ ڈیٹ کر سکتے اور گلوبل ویریابل کو کر سکتے ہیں لیکن ہم لوکل ویریابل کو گلوبل میں ہم کنورٹ نہیں کر سکتے جیسے ہم نے پہلے ایسی کوش ریٹ کرتے ہیں نیچے کنورٹ نہیں کیا تھا اسے وہ نہیں کر پایا تھا کون سوالہ لوکل کیا اس کا سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ویریابل میں نے کلیٹ کیا یہ ہم نے کلیٹ کیا ہم نے کلیٹ کیا اور اپ ڈیٹ کیا ہم نے لوکل ویریابل آلرہی بناو اس کو ہم گلوبل میں کنورٹ نہیں کیا نہیں سائنٹیکس یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر بھی بنایا لیکن آپ کو گلوبل کا کی ورڈ اور ان ویریابلز کی نام جو کہ آپ کو کنورٹ کرنے ہیں وہ اس کے اسائنمنٹ سے پہلے کن ٹھیک ہے تو آپ اس کو کلیٹ کیا رہے ہیں میں اس کو کلیٹ بھی کہہ رہا ہوں میں اس کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو گلوبل سے گلوبل ویریابل کے اندر کنورٹ کرنے بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں دونوں ورڈ اس کو کہہ سر سر جی سر یہ جسے گلوبل ویریابل آپ نے بنایا جو فنکشن سے باہر ہے بلوک سے باہر ہے a is equal to 7 اور فنکشن کے اندر دو گلوبل ویریابل برن سکتے ہیں اٹھر ٹھیک ہے اٹھر ٹھیک ہے ایک لکھ آپ نے ایسے کیا نیکس جو سیلز ہیں انت میں ایسے کیا ہے کہ ایک ہی گلوبل کو کنورٹ کر دیا ایک کو ہی اور اوپر جو بلوک سے باہر ہے وہ بھی اے تھا وہ لوکلی کال ہوئے لوکلی کال ہوئے یہ ریکھیں یہ 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 وہ ڈیفرینٹس سنو سر سر سیم نیم ہے اے ہیں دونوں ایک اوپر والا بھی گلوبل ہے اور نیچے والا بھی آپ نے گلوبل کر دیا چکے اوپر رائٹ کا option ہوتا ہے ہمارے پاس پرانی ویلیو نئی ویلیو سے ریپلیس ہو جاتی ہے جب بھی آپ یعنی سیم ویریابل ببارہ بنائیں گے پرانی والی ویلیو کو ڈسکارڈ کرتے گا نئی ویلیو اسین کرتے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی ویلیو سیون تین نئی ویلیو ایٹ ہے تو ہمارے پاس آنسر کے اندر دونوں میں ایٹ آگیا ٹھیک 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 آنسر آگر جی یہ تو خیر چھوڑے ٹاپک ہیں بچھو والے ہیں آجا بھئی ویریابل کے نام آپ کو پتا ہے ان کا سکار پتا ہے ٹھیک اور ہم آگے چلتے ہیں ویریابل کو کمپیر کروانا آتا ہے ان میں ویلیو آپ کو سائن کرنا آتی ہے بہت ساری چیز ہم نے ویریابل کے ساتھ کھیلی ہے ٹھیک یہ نام رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اگر دو یا تین ورڈ ہوتے ہیں ٹھیک تو آپ اس کو انڈرسکور کے ساتھ لکھ سکتے ہیں ویریابل کا نام لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اتنا برا نام کبھی بھی نہ لکھیں آپ کو کوشش ہونا چاہیے کہ کمپیرس ہوا ہوا میننگفل نام ہو خیر یہ نامنگ کنوینشن ہے آپ دیکھ لیں گے بک میں وہ سپیسز وغیرہ پہ کافی زور دے رہے ہیں کہ سپیسز وغیرہ ہونے چاہیے لیکن کمپیرسی نہیں ہے تو جو ہمارا کوئی زور ہو اس میں ضروری ہے کہ ہمیں نیم کے بعد سپیس اور پھر ہمارا سائنمنٹ اور پھر سپیس جی ہم نا کنوینشن ہے کنوینشن یہ کہتے ہی یہ سٹینڈرڈ ہے سٹینڈرڈ پوری دنیا میں آپ کوئی بھی کوڈ دیکھیں اور آپ اس کے درمیان اس پیس نہیں دے رہے ویریابل اور پلس کے درمیان اس کا مطلب ہے کوئی بگنر ہے اور اس نے کوڈ کیا بس اور لیکن اگر آپ اس پیس دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی سٹینڈرڈ پرگرامر ہے اس نے کوڈ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ اتنا اچھا کوڈ ہے یہ ایک جو بولتے ہیں کہ کلین کوڈ ہے کلین کوڈ یہ کیا ہوتا ہے کلین کوڈ دو تین چیزوں جب میں کوڈ لکھو اس کوڈ کو اتنا یعنی کمپریس اور اتنا لیک ریڈیبل ہونا چاہیے کہ کوڈ دیکھ تے ہی آپ کو پوری لوجک سمجھ آجائے کہ ہو کیا رہے اسے کہتے ہیں کلین کوڈ کوڈ میں کہیں پہ کوئی بھی کمپلیکسٹی آتی ہے وہاں پہ آپ کمینٹس کیے ہوئے ہوں کہ یہ کام میں یہ کروار ہو تو وہاں پہ آپ کمپلیکسٹی کو آپ کمینٹس کے ذریعے دیفائن کر گئے اسے ہم کہتے ہیں کلین کوڈ ٹھیک ہے آپ کم سے کم کوڈ ہو ٹھیک ہے اور زیادہ زیادہ فاس کام کرنے والا ہونا چاہیے اور پھر ری ڈی ڈی لوجک کو دیکھتے ہی میں کوڈ کو تڑھتے ہی کو میں سمجھ سکھوں اسے کلین کوڈ کیے لیں تو یہ جو کلین کوڈ لکھنے کی سکیل ہوتی یا آپ کو بتائم ہاتی یا مدلت کیسے ہمیں شروع میں سہریش میں آپ یہ بات کہ میں اپنے کوڈ کو 10 دفعہ بھی دیکھوں میں اپنے کوڈ کو آپ کو اپنا ذات ہی لکھئے کو اپنا ذات ہی ٹھیک ہے تو میں ہر دفعہ اپنے کوڈ کو اپتیمائز کردیتا ہوں تو یہ چیز تو یعنی آپ کی رہتی ہے کہ آپ اس کو optimise کرتے رہتے ھائم ٹائم 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 اچھا پھر کچھ سٹینڈرڈ چیزیں میں آپ کو بتا دی کوئی بھی سپیشل کریکٹر ویریبل کے نام میں نہیں آسکتا کوئی بھی ویریبل نمبر سے سٹارٹ نہیں ہو سکتا بس یہ دو چیزیں یاد رہی ہیں اچھا تیسٹا کے پوائنٹ وہ آپ کو یاد رہے کہ جب بھی آپ ویریبل کا نام رکھیں اس میں دو یا تنی ورڈ آتے ہیں تو ان کے نام کے درمیان اسپیس نہیں آتا ان کے نام کے درمیان کیا ہے گا؟ انڈر اسکور ٹھیک ہے یہ اس نے تین چار چیزیں بتائیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں نیم کے درمیان انڈر اسکور آتا ہے اس مال میں لکھا کریں نام موڈلس آتا ہے کیا نام کرتا بھی اچھا یہ کیا ہو رہا ہے وہی ویریبل کے نام ہے انڈر اس کیا ہے انڈر اس کے درمیان انڈر اس کے درمیان اس کو شورٹ میں بھی ہم انڈرسی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پلس مائنس ملٹیپلائے دیوائیڈ موڈلس سر وہ جو انڈرسی کر سکتے ہیں انڈرسی کر سکتے ہیں تو جو پہلے سے بناوا ہوتا ہے اسی کو ہم پلس ایکوال کر دیتے ہیں جی ایسا ہی آچھا ہمارے پاس جب یعنی ایم بیوٹی آتی ہے یا ہمارے پاس کوئی کامپلیکس ایکویجن آتی ہے جس میں پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ سارے اپریٹر استعمال ہو جاتے ہیں تو بولد ماس یا پیمڈاز رول ہے اس کے تحت مائس کے رول کے تحت ہی اس ایکویجن کو سولف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ٹائم دیا تھا پیمڈاز جس میں بولد ماس میں کہہ رہا ہوں تو پہلے بانڈ بریکٹ آپ کی ہوتے ہیں اسٹرنگ کے ساتھ ہم نے سارے میٹھر اٹریبیوٹس دیکھے تھے اسٹرنگ میں کیا کیا بتا رہا ہے اس نے بہت کم کونکڈی نیشن دونوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے یہ ساری ساری کونکڈی نیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تینوں ویریبل کو جوڑا گیا اور اس کو پرینٹ کروایا گیا پرینٹ کے اندر ہم کاما سپریٹڈ ویلیو پاس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پیلس کے پاس پاس کر رہا ہے کبھی بھی آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ آپ سٹرنگ کے ساتھ نمیریک ویلیو کو جوڑ سکتے ہیں دوستو جوڑ سکتے ہیں انٹیچر ویلیو کو انٹیچر ویلیو کو نہیں جی تو نیچے دیکھیں سٹرنگ بنا کے انہوں نے جو رہا ہے تو یہی چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ہم نے بہت اچھے سے پڑی تھی کسی بھی ویریبل کو چیک کرنا ویریبل صحیح ہوگا تو آپ کا true block print ہو جائے گا ویریبل صحیح نہیں ہوگا یعنی true نہیں آئے گا تو false block آپ کا print ہو جائے گا ٹھیک ہے کمپیریٹیو یعنی کمپیریجن آپ کے پاس آپ کے پاس اپرائیٹر ہیں ڈبل اکوال ٹو کسی استعمال ہوتا ہے دوستو اپری تین اپرائیٹر سیم ہے کیلی سیکھوالٹی اگزیکٹلی اکوال ٹو چیز کو کسی اکوال دیکھنو چیز کو کسی اکوال دیکھنو اچھا انا کچھ چیزیں آپ کو دیکھا دیکھیں a is equal to 5 b is equal to 7 چلو 5 دونوں سہم ہے اچھا اب میں ان دونوں بولتا ہوں کیا اے برابر ہیں بی کے کیا ایک آنسل روز کو یس اچھا اب میں بیک اینڈ کے کیونکہ ان کے آئیٹی اگر سہم ہے تو وہ چیک کر لے گا اے اس بی کے دونوں سہم ہے کیا کہت کر رہے ہیں یعنی بیک اینڈ کے ایک آب جی یہ جو ہے یہ ویلیو کو کمپیر کرتا ہے کمپیر کرتا ہے اور سنگل ایکوال جو تھا وہ آئیٹ اچھا اس اپریٹر جو ہے یہ چیک کرتا ہے کمپیر اچھا دونوں کا فرق آپ کو یاد ہونا چاہے اچھا اب جیک کا مطلب ہے فیزیکلی کیا پارٹ نکنوں مالی بات ہم نے یاد کی تھی نکنیم یاد ہے نا کسی بھی بندے کا نکنیم ہوتا ہے جیسے کہ پپو بھولو مہار پتا نہیں کہہ کے نام ہوتا ٹھیک ہے لیکن ریل نیم آپ کا کیا ہوتا ہے الگ ہوتا ہے اچھا تو آپ یہ کمپیر اور کمپیر ویلیوز کو میں کیا فرق ہے اپنے ایک کام کرتے ہیں میں ایک نیا ویلیبل بناتا ہے ایکس وائی زی اس کے اندر میں نے ڈالا ہے سیویں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے لکھا ایکس لیکس اے بی سی اس کے اندر ویلیو بھی آپ کو ایک چیز یاد ہوگی آئی ڈی کا فنکشنم استعمال کرتے تھے ایکس سر اچھا اب دیکھو دونوں کی آئی ڈی سیم آ رہی ہے جب دونوں کی آئی ڈی سیم آتی ہیں اچھس می یہ دونوں ویلیبل سیم اوبجیکٹ ہے کیا ہی ہے سیم اوبجیکٹ یہ بھی کیا ہے سیم لیکن جب ویلیو آپ کی آئی ڈی الگ الگ آتی اچھا میں فلوک ویلیو چینج کروں گا تو اس کی ویلیو دیکھیں اب اپ ڈیڈ ہو جانے چینج ہو گئی اب میں دوبارہ سے ویلیو اس میں ڈال دیتا ہوں سیم اب سیم نہیں ہوگی اچھا فلوک ویلیو چینج کروں گا کیا بات ہے ڈائنمیٹ ہے اچھا اچھا اب میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ دونوں ویریبل اب الگ الگ الگیا نا تو میں کہتا ہوں اے ایکس ویز ویر اے دیتا تو کیا جونوں سے ان اپ ڈیڈ کر مجھے بتائیں اگر اے دین دیفرن 当 فیزیکلی جب آپ کی استراج ایسا ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا تو ایسا ہوتے ہیں کہ اس ایسا ہوتے ہیں کہ اے خبار تو ایک ہے اور کوئی. اگر ہم دیفنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اچھا آج میں ابھی ہم object oriented پر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ والی example میں آپ کو وہاں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو فلکہ object oriented کو ہم پہلے سمجھیں گے پھر ہم دیکھیں گے الگ object بنا کے same attribute دیکھیں گے لیکن وہ کہے گا کہ دونوں الگ ہیں اچھا بس ابھی فلکہ آپ کو یار رکھنا ہے ہمارے پاس دونوں کا فر کیار رہے گا ٹھیک ہے سر کیار رہے گا کیا فرک ہے سر جو جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا یا سر جیسے اب آپ نے نیچی اگزامپل کی ڈ والی اب xyz is equal to 7 اور abc is equal to 7 تو ان کی values same تو اس میں is equal to جیسے اب چیک ہوں گی لگے گا لیکن اگر میں abc xyz is equal to 7 کر دوں abc z equal to 5 کر دوں پھر ان کی ideas جب چیک ہوں گی تو پھر وہ object لگے گا یہاں پہ object لگے گا ہاں دیکھو اگر میں کہتا ہوں فیزیکل یا سیم object بنتے ہیں تو آپ اس والے سے اچھا یہ دیکھیں اس والے سے دونوں چیزیں آپ کی سیم ہو رہی ہیں جب object سیم ہوتا تو سب کچھ اس کی تمام property سب کچھ سیم ہوتی ہیں تو ابھی بھی دیکھو یہ آپ کو کیا دے گا 2 دے رہا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ double equal to والا بھی کام کر رہا ہے کہ دونوں value سیم بھی ہیں دونوں object بھی سیم ہیں تو اس لگاؤں گا دو چیزیں دیکھے گا اس کی value بھی دیکھے گا اس کی physical memory بھی دیکھے گا double equal to لگاؤں گا سیف اور سیف اس کی value دیکھتا ہمیں کیسے بتے چلے گا کون سا کہاں پر use کرنا ہے دیکھیں جب آپ کی restriction ہے کہ دونوں چیزیں ہی مجھے دیکھنی ہیں تو اس لگاؤں ٹھیک ہے اور آپ کی requirement سے value کو ہی check پڑھنا تو double equal to لگاؤں گا تو آپ کو restrict نہیں کرنا تو اگر آپ کو دونوں چیزیں base compare کروانا ہے is لگاؤں گا سیف value کی base comparison کروانا ہے تو آپ double equal to لگاؤں گا تو آپ double equal to دیکھتے ہیں ٹھیک ہے mostly آپ double equal to ہی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں نا یہاں پہ کچھ کچھ کہہ رہا ہے اچھا ایک نا practice آپ سب ریکھیں گے جیسے آپ اپنے مائک کو لازمی میوٹ کریں کیونے بیک اینڈ پہ نوائے صاف لوگ پہ آ رہی ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا یہ بڑی problem ہے تو یہ تھوڑی سی آپ کو practice رکھیں گے بڑی کرنے کچھ میں شاہٹ کیا ہمیں دیکھی تھی ونڈو والے جو ہیں وہ اس پیس بار کو دبا کر رکھیں گے بولتے رہیں گے آواز آتی رہیں گے جو linux والے ہیں وہ آلٹ کے ساتھ اے دبا کر رکھیں گے بولتے رہیں گے تو یہ practice آپ کو رکھیں گے ٹھیک ہے تکہ دوسروں کو ڈبل ایکوال ٹو اور اس کا سرک یہاں بتانا ضروری تھا اس میں ایسے میں نے آپ کو بتا دیا ایسے فائنل یہ ساری چیزیں فائنل ہی ہم نے اپنے سیشن میں پڑھے گئے اس کا مطلب دوستو ایسے عیم کیا آیا ہے وہاں پہ بہت اچھی سے استعمال کیا جائے گا نہیں اگر گئر دن ایکوال 70 گر گئر دن ایکوال 80 گر گئر دن ایکوال 60 گر گئر دن ایکوال 50 انہیں گرہیڈنگ ڈیفائنڈ کی ہے ایف ایس کی سٹیٹمینٹ آتی ہے تو ایف ایس آپ کی یہاں پر دو ایف کی بلوک ہیں دونوں میں کیا فعل کر دوسروں اس کو کس طرح آپ یہاں پہلے ڈیفائنڈ کریں گے میں ایلس کے ساتھ بھی اس کا مطلب ہے یہ دونوں کنڈیشن ہر حال میں چلیں گی جتنے اف کے بلوک میں استعمال کرتا ہوں ہر بلوک کے اپنے گروپس ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا دو اف ہے تو دو اف ہمیشہ چلیں گے ٹھیک ہے یعنی پہلی کنڈیشن کیٹ بھی چیک ہوگی اور کیٹ نہیں ہے یہ بھی چیک ہوگی ہر حال میں اس لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا اب اس کی بیس کے پر اگر ٹرو ہوتا ہے تو پہلا بلوک چلتا ہے فالس ہوتا ہے تو دوسرا بلوک چلتا ہے اب کیا دیکھو ان میں یہ دونوں لائنیں لازمی چلیں گے پہلی لائن دوسری لائن ٹھیک ہے لیکن کنڈیشن کے اپر چلیں گے لیکن ان میں دو میں سے ایک چلے تو دو میں سے ایک چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اس کا استعمال کر دیں گے اس کے ساتھ خر اس پر اتنا زیادہ میرا ٹائم نہیں دیتا ہم نے بہت زیادہ ٹائم دیا اچھا آپ کی پہلی کنڈیشن ٹو نہیں ہو تو دوسری کنڈیشن چیک کر دو دوسری کنڈیشن صحیح نہیں تو تیسی تیسی نہیں تو چوتی چوتی نہیں تو پانچویں یا کوئی بھی آپ کی صحیح نہیں ہوتی تو لازمین دب بائن سکور کیا کر دو زیرو تو ہم نے یہ گویٹ کے پر اپلائی کیا تھا کہ پرسنٹیش گویٹر دن ایکوال ایٹی گویٹر دن ایکوال سیونٹی گویٹر دن ایکوال سکسٹی گویٹر دن ایکوال تو فیفٹی تو آپ نے سی تک کیا اور اس کے علاوہ کوئی بھی نوز کم نے فیل کیا تھا یاد ہے نا جی نا جسر نا جو ہیٹ ایلیف ایلس یہ چیز ہم استعمال کر چکے ہیں انکیرمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پلس ایکوال ٹین پھانی ویلیو میں آپ پانچ کا اضافہ اور بس کا اضافہ کر رہے ہوں بیس ان کنڈیشن تیسٹنگ کنڈیشن سبھیں آپ نے ایک ساتھ ملٹیپل کنڈیشن استعمال کر دیں تو یہاں پر کیا اور ہے سب سے پہلے ویٹ تیسٹنگ کنڈیشن سے زیادہ ہونا چاہیے ٹائم سیکس سیکنڈ یا منٹ جو بھی ہے اس سے کم ہونا چاہیے اگر یہ دونوں کنڈیشنیں لازمی ٹو ہوں گی بیچ میں آپ نے کون سا اپریٹر استعمال کیا انڈ جس طرح بھی اس استعمال کیا تھا اس طرح ہم آپا انڈ ہوتا ہے اور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کر دوستو یہ لوجک کب چلے گی کہ بتائے گا جب دونوں کنڈیشنیں فلپل ہوں گی تو تو ہی یہ کوٹ چلے گا ادر وائس نہیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے امپورنٹ چیز ہے جو آپ کو پتھاؤنا چاہیے انڈ اور ڈونوں کا پر اور میں کیا ہوتا ہے ایک کنڈیشن کا ٹرو ہونا لازمی ہاں کوئی بھی ایک کنڈیشن کسی بھی پوائنٹ پر ٹرو ہو جاتی ہے تو ہم پھر آگے کی کسی کنڈیشن کو چیک نہیں کرتے ٹھیک ہے انڈ کے اندر جتنی آپ نے کنڈیشن دی ہیں سب کنڈیشن کا ٹرو ہونا فرض ہے اگر آپ کا بلوک میں ہی چلے گا اچھا پھر نیک سمجھاتے ہیں لیکن اگر دونوں کنڈیشنز ٹرو نہیں ہوتی تو پھر وہ پرنٹ میں کیا پرنٹ کرائے گا اگر آپ لگائیں گے تو ایلز آ جائے گا اگر آپ نے ایلز نہیں آیا تو ٹھیک ہے یہ تو ٹرو کی بیس پہ ہی چلتا ہے یہ تو ٹرو کی بیس پہ ہی چلتا ہے اور اگر ایلز بلوک لگا دیں گے تو ٹرو بلوک نہیں ہوتا پھر فالس والا چل جاتا ہے تو یہ آپ کو بتانا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ کی اب دیکھیں تین کنڈیشنز ہو گئی تین ہی ہے نا ایک دو تین تین کنڈیشنز ہیں یہاں پہ آپ کی کتنی کنڈیشن ہیں دوستو ٹو ہے پھر سے دیکھیں کتنی کنڈیشن ہیں اے پہ ایسے تھی اب یہ سٹیڈی ہے کیا ہے ہم میں ویریابل کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے یا سیٹ سکور ہے اچھا پھر آپ کے پاس جی پی ہے اور پھر آپ کے پاس کیا پیارنٹ ٹھیک ہے تو یہ اگر چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو ہی آپ کا جو پروسس ہے یعنی میسیج جو ہوگا ویلکم لیت کالیج ہم کریں گے ٹھیک ہے ادر ویس ہم اس کو ویلکم نہیں کریں گے ہم اس کو کالیج میں ایڈمیشن آلاؤ نہیں کریں گے کوئی بھی چیزیں جو ہم آلاؤ نہیں کرنا چاہرے ہم آلاؤ نہیں کریں گے اچھا اب نیکس ہم چلتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ دی کنڈیشن آسان ہیں یہاں پہ greater than, less than, equal to اور اور کے ساتھ, and کے ساتھ اب یہ تھوڑا چاہنا یعنی آپ کی کنڈیجن کیا کرے گا اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہماری جو دی کنڈیشن ہوتے left to right چلتی ہے ایسے ہی نا تو سب سے پہلے یہ لوجک آپ کی true ہوئی ہوگی یا ایج پیسٹ سے زیادہ آگیا تو پھر یہ دیکھے گا ایج پیس سے چھوٹی ہے پھر یہ بھی آگیا تو تو دونوں سے پہی بھی ایک true آئے گا تو یہ true ریٹن کر دے گا اس کا مطلب ہے کہ پوری پریجن ایج پیسٹ کیا جائے گا دوستو اس کے ایج پیسٹ کیا جائے گا true آجائے گا true یا false آجائے گا اچھا پھر end یعنی ان دونوں میں سے ایج کا true ہونا اور یہاں پہ right side والے جو end کے بعد لکھاوا یعنی resident آپ کا UK تو آپ کو اگر دونوں true ہوں گے تو true ریٹن ہوگا یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا جب ایک ساتھ آپ end اور اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ group wise اس کو solve پڑے تو ابھی کہ ہم نے group نہیں منائے گا round bracket نہیں لگائے گا تو اس کو نہیں پتا کہ یہ دونوں ایک group ہیں اور end کے بعد والا جو وہ ایک group تو آپ پھر grouping بھی کر سکتے ہیں اور رون یہ کہتا ہے کہ کے ایس کے ساتھ جو باہر ہے پھر اس میں اور ہے تو کوئی بھی ایک group ہو سکتا ہے تو یہ دونوں میں ایک اندیشن چلے گی کیونکہ بیچ میں اور ہے دوسری کنڈیشن میں کہہ رہا ہے یا پیسٹھ سال کا بندہ ہم اس کو علاو کر دے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ایج اکس سے چھوٹی ہے لیکن وہ یوٹے کا رہنے والا ہوں تو ہم اس کو بھی علاو کر دیں گے تو یہ دونوں باتیں آپ کہنے کی صرف پیسٹھ سال کے بڑا بندہ کو ہی ہم اس کو علاو کر دے دیں گے دنیا کے کسی بھی ملک سے لیکن اکس سال سے اگر چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور وہ یوٹے کا ریزیڈینٹ ہے تو میں اس کو بھی علاو کر دیں گے یعنی اس کا مطلب ہے آپ کے اکسٹھ سال تک کے جو لوگ ہیں وہ میں علاو بھی نہیں کر رہا ایسا ہی ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح کی کچھ کنڈیشن سپنے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پہلی اس ہے اگر سی برابر ہوگا دی تو یعنی کنڈیشن چیک کی جائے گی پھر اس کے اندر ایک اور یعنی گروپ اگر اس کنڈیشن سہی ہوتی تو دوسرا گروپ چیک کیا جاتا ہے اچھا یعلا جو الز ہے وہ نا ٹھیک ہے اور یعلا جو الز ہے یہ آپ کے پہرنڈ پھر اس کا ایلز ہے تو اس طرح کر کے کھر کمپلیکس بنی ہے سمجھ آرہی ہیں ہی علی انس سمجھانے کی اگر دوبارہ نیسٹڈ والا اچھا نیسٹڈ کا مطلب ہے نیسٹڈ سے اچھا ہے کہ کنڈیشن کو یوز کریں گے نیسٹڈیشن کو کیا یوز کریں گے سرکھ ہم لیکس سکتے گا ہم تو ہی کنڈیشن کو بہت ساری ہم بنا سکتے ہیں اس میں بہت مسئلہ ہی لیکن پھر ایک جامپل ہم کہتے ہیں نیسٹڈ ٹھیک ہے نیسٹڈ ہم کر رہے ہیں کنڈیشن میں کہتا ہوں بھائی سک سے پہلے چیک کرو کوس سے ہونا اے آئی کا ہو ایک کوس برابر ہو اے آئی ٹھیک ہے کوس کا ایک ویڈیشن جو جی جی ایک سیپ کی زیادہ ایک زیادہ ایک زیادہ ایک زیادہ ایک مانی اچھا اب میں کہتا ہوں کوس کی ویڈی میں نے ڈالی ہی اے آئی ٹھیک ہے اوکے اب جب اے آئی ہونا میں کہتا ہوں اے آئی کا جو سٹورنٹ ہوں گا وہ سب سے پہلے پڑے گا کوسی آئی کے اندر ایک مکتل چیزوں ڈال گی ٹھیک ہے اب اس نے exam دیئے مہ کی وان کے اپے تین ٹیسٹ تو کی وان کی وان کے اندر اپنے کسی ہوا کنڈیشن ڈال دیں ہا پہ پہا ہوا آئی کا ٹیسٹ اے آئی فور پیتنی اور اسی طرح اپنے کو تس ہوگا Q1, P3 Python do best Python do best یہ آپ کے پاس اچھا اب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی ان کو کچھ اپ کرواؤں ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پہ بہت ساری condition لگا سکتا ہوں ایک اور اس اگر Q1 T1 ٹھیک ہے برابر ہو AI for everyone ٹھیک ہے and last knee Q 1 T3 آلے پہ آرہم دوسری دے نہیں گا ٹھیک ہے وہ برابر ہو کس کے اگر یہاں تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے to best اچھا یہ اگر ہو جاتا ہے تو آپ نے نیسے سپرینٹ کر دینا ٹھیک ہے شکریہ آرہم 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 اچھا اسی طرح میں میکیتا آرہم 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 اچھا آرہم 1 test 1 اس نے کیا کیا دینا مہتم کے اٹھے ہیں attempt جو بھی آپ پر لیے گا 1st and 2nd 2 2 else ٹھیک ہے not attack اس میں الیف ایک اور پاس ہو سکتے ہیں جو جو بھی لوگ ہو سکتا ہے ایک الیف اور اگر پیئر اچھا اگر پیئر رہتا ہوں الیف like 8o variable q1 t1 برابر ہو پاکستان ٹھیک ہے پاکستان جلدہ بھاک سکتے ہیں ٹھیک ہے اسٹا گیا نہیں وہ چلنہ ہی نہیں ایرس 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 لگا جانا اچھا اب دیکھو اس نے کیا کیا ہے اٹھرن فس پیس ٹھیک ہے فرس این لاس پیس یہ کلیشن کی ہو رہی تھی تو آپ نے یہ جو بلک چلا ہے کیسے چلا ہے کہ سب سے پیلے اے 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 کو کورس پر دیکھا ہے اگر اے 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 کورس ہوتا ہے سی لیکس ان سی کلاود نیتر کمکی کیا گیا رہا ہے می اور شی اس کا مطلب ہے کہ پہلی یعنی کہ بلک پہ لوجک چیک کریں گا اگر وہ فالس ہوتی ہے تو دارک ہی ہمارا ترسروس کے اس پوزیشن پر آ جائے گا اور اس پوزیشن سے آگے اس لائن کو پرنٹ کروا کے آگے چلے ان تمام کنڈیشن کو یہ جب ہی چیک کرے گا جب آپ اے 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 سٹو رہے ہیں لیکن کمپیوٹنگ اس سے فاسٹ ہو رہی ہے اگر یہ کمپیوٹنگ فاسٹ نہیں ہوتی آپ یعنی دیکھتے اے 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 سٹو رہے ہیں اے 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 ایوٹی کے سٹڈرنگ دیکھیں گا یہ چیزیں ہم جب چیک کریں گے جب ہمارا یہ ہمارایا گا لیکن اگر آپ یہاں پر ویڈیوگل کے اندر اے آئی کا سٹوڈنٹ اس کو کر دیتے ہوں ٹھیک ہے اب اس میں اے آئی کا سٹوڈنٹ ہے پھر اب وہ افرائلز کی کنڈیشن نیسٹڈ میں گیا اور وہاں سے اس نے ایک چیز کو چیک کیا اور اس کے اگرین سمیں ریزل دار کے دیتے ہیں نیسٹڈ کے اندر اچھا اس کنڈیشن کے اندر بھی اور کنڈیشن آ سکتی تو تین لیلیل چار لیل پانچ لیلیل تو نیسٹڈ کے بہت سارے لیلیلز اس سے زیادہ شاید میں نے بھی ابھی تک نہیں کیا کہ چار لیل سے زیادہ میں نیسٹڈ ہے ابھی تک چیزے تو لیکن لیلیل نہیں ہے پھر میں کے لیلیل نہیں ہے کلیر ہوگیا کونسٹڈ اچھا پھر ہمارے پاس یہ نیسٹڈ کنڈیشن ہیں ایس وغیرہ وہی ہائیلائٹ کر کے بتا رہا ہے جو ہم نے بتایا ہے یہ کنڈیشن صحیح ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نیچے والے بلوکس یہ بلوکس آپ کو چلیں گے نیسٹڈ والے ادر وائس نہیں چلیں گے یہ کنڈیشن ہی فالس ہو جاتی ہے تو ہم دارے فالس میں چلے جاتے ہیں یا ٹرو بلوکس آپ کو دکھا رہا ہے سنگل لائن کمنٹس آپ کو آتے ہیں ملٹی لائن کمنٹس وغیرہ ابھی آپ لوگوں نے پڑے میں یہ ساری چیزے آپ دیکھ چکے ہیں یہ سنگل لائن کمنٹس ہے کنٹرول کے ساتھ آپ بکسلیش کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ کام ہو جاتے ہیں ٹپل کوڈ میں ہم نے سٹرینڈ ڈیفائن کیا تھا یاد ہے نا باک سٹرینڈ کے لئے ہم کرتے ہیں اور یاد ہے نہیں ٹپل کوڈ کے اندر بھی کمنٹس جاتے ہیں ملٹی لائن کمنٹس کرے یا نہیں کرے کرے نا ٹپل لائن والا کوڈ ہوتا ہے اس میں اس تک کیا فائدہ ہو تو اس میں ہمیں دوسری دوسرے کوڈ سے اس تک کیا ڈیفنٹس ہوتا ہے تو کمنٹس کا مطلب ہے سیس کو مشین پڑے انسان پڑے مشین اس کو اضمار کر دے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کمنٹ کر دے ٹھیک ہے مشین اس کو آپ اس میں کبھی لگ دو پاکستان زندہ بات جو مشین جانتی دیں گے اس کو مشین پڑے گی تو ایسی کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں مشین نہیں پڑے اس کو ہم کمنٹ کر دے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں چاہ رہا کہ میں یہ جو میں نے کنڈیشن لگائی ہیں نا یہ کنڈیشن نہیں چلیں ان سب کنڈیشن کو میں سلاک کر کے کیا کر سکتا ہوں دوسٹوں مچالی لیکن اگر یہ شوٹ کی نہیں ہوتی تو آپ کو ہر ایک لائن میں شروع میں جا کر دے کنڈیشن لگائی لیکن اگر یہ شوٹ کی نہیں ہوتی تو آپ کو ہر ایک لائن میں شروع میں جا کر دے کہ ہشش لگانا پڑتا ہشش لگانا پڑتا ہشش لگانا پڑتا اسی طرح جیسے میں لگا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ اتنی محنق سے بچنے کیلئے آپ کیا کریں آپ ملٹی لائن کمنٹ کے استعمال کریں میں اس سے پہلے ایک لائن چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے ٹپل کوڑ یہاں define کرتا ہوں اور یہ ٹپل کوڑ جو بند کرنے کا سیکشن ہے وہ یہاں پہ آکے ہم وہ سیکشن کو یہاں بند کر دیتا ہوں اب دیکھا آپ تو یہ بھی کیا یہ کمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے مشین اس کو رید نہیں کرے گی لیکن رہا ہم نے اس کی لوجک کر رہی تھی کہ بھائی یہ کمنٹ نہیں ہوتا یہ آلٹرنیٹ یہ ہے اصل میں یہ ٹپل کوڑ میں ملٹی لائن string define کرتے ہوں اور اس string کو میں نے کسی variable میں نہیں ڈالا اس وجہ سے وہ variable بنتا ہے کسی variable میں جاتا ہی نہیں ہے وہ values بنتی ہیں لیکن ہم values کسی variable میں ڈالتے ہی نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ value کہیں پہ آگیا ہم ان کو استعمال ہی نہیں کرتے ہیں کہیں پہ ڈسپلی نہیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کو ایک کمنٹ کر سیدہ کرتا ہے ٹھیک کہ میں کوڑ چلا ہوں گا تو یہ کوڑ نہیں چلیں گی یعنی آپ کے بیچ کی جو لائن میں ڈالس اگر رکھی انہیں وہ ڈالس پر جڑا ہے لائن نمبر 18 اگر ہم اس طرح سٹرنگز میں لکھتے ہیں تو میموری تو کریئٹ ہوتی ہوگی اس کے لئے سے دیکھو ڈالس سٹرنگ میموری تو کریئٹ کرے گا نا لیکن پائٹھن پائٹھن جو ہے وہ میموری کو بہت ایکشن دے میں ہندیل کرتا ہے تو جب اس نے دیکھا کہ یہ وقتی طور کے لئے جنریٹ ہو اور اس کو آگے ہم کسی ویریابل میں استعمال بھی نہیں چاہیے تو وہ اس کو آتومیٹکل کیا دے گا اگر اس کا سکو باگی نہیں ہے استعمال نہیں ہونا تو وہ اس کو گارڈ بیٹس میں ڈال دے گا ٹھیک ہے اور گارڈ بیٹس کو اس پر جولر ٹائن کے پاس وہ بلک کر دیتا ہے اجیزر رپیٹ دیلیگا پیس رپیٹ پلیس اچھا تمام رپیٹس اچھا تمام رپیٹس پیس آپ نے پی لکھے پاکستان اور نیسے پرینٹ میں لکھے پاکستان چند آباد ایسی کنڈیشن بنا دینا کنڈیشن تمہت ساری ہو سکتی ہیں فکتا ہے ٹی وان کے اندر کسی ہے ٹی اس کا نام آگا پاکستان جو کبھی ہوگا ہی نینا ٹی وان ٹی وان ٹی اس کا نام تبھی پاکستان ہوئی نہیں سکتا تو یہ تو لائن جب چلے جی جب آپ کی کنڈیشن پی آگے پاکستان دیکھیں یہ ہے tit ہی ٹی وان ٹی وان ٹی وان ٹی وان ٹی وان اس حاء یعنی جب چون سے کی کنڈیشن پی طو نا یہ نہیں سکتا are واقع خارکی چی پہتاا پاکستان تب پاکستان والی لائن چلے محorum پر دیکھیں یہ پی ایک خود کو کا فکر پاکستان تم همارے پاک پاکستان 기에 دیکھیں موسیقا 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 جب اس کو ترcaقت اس ڈی وضمان کیلئےAn سوچ طرح رو Forest پوکڑا تماس اس ڈی وارج سنگیل کرنے کے لیے 10 ڈی وارج سنگیل کرنے کے لیے نوچار اس ڈی ویڈی ویڈ زیادہ با receiver اس کو کلیل کرنے کے لیے کرنے کے لیے اس وال دفوق کرو jeweller نوں tür seen نوں ویڈی وارج ویڈی ویڈی Of اگلیا موسیقی 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 ہم اس کو ایک لیس بنا لیتے ہیں لیس کے اندر وہ خود بخود جتنی ویلی ہم ڈالنج کے لینامکلی ان کو ایک انڈیکس نمبر دیتا جائے گا اور اس انڈیکس کی مدد سے ہم اس کو ایکسس کر سکتے ہیں سر آپ کے عواز میں پیچھے شور آ رہا ہے تھوڑا کس طرح سب کو آ رہا ہے بلکل لائٹ سے نائز ہے بلکل لائٹ باند روز باند اتاشت پر crypto بلکل بلکل بے ختم ہوگئی ہوگی بلکل بہر ختم ہوگئی بلکل بے این بیکٹری جو ایک ملکٹر کیسے پر نظر رکھئے گا جیسے ہی وہ لائک ٹھائڈی سے کام ہونا مجھے بتا دیں ٹھائیہ کے یہ نائز دبارہ آ چاہیے اس میں یہ جو ڈائنامک کوڈنگ ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں ڈائنامک کوڈنگ لازٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ہم نے ایک کمپائل دو فنکشن استعمال کیے تھے جی جی کیا تھے اس میں جو کمپائل والا فنکشن ہے وہ اس میں ایک ہی دفعہ سب کچھ ڈیفائن اور اس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا وہ فنکشن جو کچھ ایک جو اس میں پورا پروسس وہ دوبارہ سے چلاتا ہے سہی ہے اچھا آپ نے ڈائنامک کوڈنگ کی بات کی ہے ڈائنامک کوڈنگ کی بات کی ہے ڈائنامک کوڈنگ کی بات کی ہے ڈائنامک کوڈنگ کا مطلب کیا ہے آپ کا جو کوڈ ہے وہ خود با خود لکھا جا رہا ہوں یوزر کو انہوں نے کوئی انٹرسیس دے دیا اس میں کہہ کہ ہمیں ایک اگزامپل دیتا ہوں ہمارے پر راپیٹ مائنر ٹھیک ہے ایک ساکٹر ہے جو کہ ماشین لیننگ کے لئے استعمال ہوتا ہے وینڈو دے جے اور اس کا ارے تیز دن کا ٹرائل آپ کو گھن جاتا ہے تو راپیٹ مائنر جو ہے وہ آپ کو ڈائنام ڈڈاپ چیزیں دیتا ہے ڈائنام کام مطلب کیا ہے آپ جیسے ماشین لیننگ کرویں آپ نے کہا اس ویلیو کو اس کولم کو اس طرح ہنڈل کرنا اس طرح جو پرگرامر تو پرگرامنگ کرتا ہے نا وہ اس طرح استعمال کرتا ہے تو جو بھی یوزر ہے اس سافٹر کے پہد وہ چیزیں وہاں پر چیک کرتا ہے سلاک کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کو چلا دو جیسے ہی ریم کے بدن پر کلک کرتا ہے تو جتنی چیزیں آپ نے اس سافٹر کے انٹر فیس سے سلاک کی ہوتی ہیں وہ بیک اینڈ پر جائے کے خود بخود پرگرامنگ میں کنورڈ ہوتی ہیں اور وہ کنورڈ ہونے کے بعد پرگرام چلتا ہے اور اس کا جو ریزلڈ آتا ہے وہ آپ کو شو کر دیتا ہے تو یہ ہے ڈائنمک پرگرامی یعنی میں جو بھی چیز کروں وہ اب جیسے میں یہاں پر ایک ایک ایکسامپل دوں کوئی انپوٹ میں یوزر سے دیتا ہوں صرف ایک لائن میں جو بھی آپ کے فنکشن ہو سکتا ہے اس کے لئے میں کوئی انٹر فیس بنا سکتا ہوں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ کس طرح آپ ڈائنمک انپوٹ لے کے اور ایک انٹرپریٹر یا کمپائلر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس انشاءاللہ تعالی آپ لوگ خود سے بھی دیکھنے کی کوشش کریئے اچھا اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں ایک ویریابل ہے اب یہ سمجھو یہ ویریابل کی جو ویلی ہونا یہ کہیں سے اٹھکے آ رہی ہے ڈائنمک کسی ٹیکس بوکس جیسے کہ انٹرنیٹ گوگل کے اوپر آپ کے پاس یعنی فارم سوگا رہتے ہیں ٹیکس ایڈیا ہوتا ہے آپ اس کے اندر لکھتے ہیں اب اس کے اندر آپ اپنی مرضی کا جو پرگرام لکھنا لکھیں لیکن آپ نے کہا اے ایس ایکال ٹو سیون بی ایس ایکال ٹو ایٹ اور آپ نے کہا ہاں پرینٹ اے پلس بی ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیا کیا تھا اے لیکن میں ریزلٹ کمپائل ٹھیک ہے ایکس اور اس ہی کو ہم نے کیا کیا تھا دوستو سیکیوٹ اس کو وہ جنریٹ کرے یعنی جنریٹ ہوا کوڈ ہوگا اور ہم اس کو یعنی کمپائل کر رہا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں سر اس پر یہ ٹریپل ہے تو ہم نے اوپر ڈیفائن نہیں کیا تھا یہ ٹریپل ہے کیا ڈینوٹ کر رہا ہے آجا یہ لاس ٹائم میں ہم بھلکہ تین دفعہ استعمال کر چکے ہیں فنکشن اب دیکھیں مجھے بتائیں ٹیپل ہے کیا ہے فائل نیم فائل نیم فائل نیم فائل نیم اور یہ ہم صرف ریزلٹ میں ہم اس کو شو کر رہا ہوں جی بلکل ایسی ہی سر لیکن ابھی توڑے دن پہلے آپ نے کہا کہ وہ ٹریپل کوڈ میں ہم صرف کومنٹ کرتے ہیں ہم دیکھیں ٹریپل کوڈ میں ہم نے کوڈ بھی چلایا ہے سریش یہی چیز کو میں آپ کو بتا رہا ہوں پائیتن ہمیں دھوکہ دے رہا least فائل مجھے اس وٹ مجھے سوڈ ملتی لانسٹری ملتی لانسٹری سنید اگر تاخلیه حسنا اگر ها گlungsنا در اجترنت تو میں ایک پرگرام بنا کے دے دوں کہ کوئی بھی بندہ ایک گوگل فارم پر جائے اپنا فارم یا نہیں جمع کر دے اپنا کوڈ خود لکھو یا میں آپ کو ایک انٹر فیس دے دوں سوفٹر جیسی کہ Microsoft Excel ہے ایکسل کے اندر سم کا بٹن دیا ہوا ہوتا ہے ایکسل کے اندر سم کا بٹن ہوتا ہے آپ is equal to سم back and open close نہیں کہتے صرف سم کے بٹن پر کلک کرتا وہ کوڈ خود کر دیتا تو یہ کوڈ کیا ہوا بٹن دباتے کوڈ ہوگے تو ایسے جو بھی آپ انٹر فیس بنائیں گے جو کہ پرگرامر سے drag and drop یا کلک کرنے کے اوپر یا ہور کرنے کے اوپر کوئی back end کے اوپر کوڈ جنریٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹر فیس بنائیں گے سبی ایسے ہی نا جیسے وہ و3 سکول والوں نے ساتھ میں ایک پروگرامنگ کی ویندو دیو 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 پریکٹس کے لیے جی بلکل ایسا ہی بلکل ایسا ہی اچھا لس کے پر تو اتنا ٹام جایا کرنے ہی زبت نہیں ہے لس کے اندر کوئی بھی ویلیو آ سکتی ہے لس سے آپ یعنی 0,1,2,3 انڈیکسون کے ویلیو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے لس کے اندر آپ آپ کمپائل اور ایکجیکیوٹ والا آپ کے کوڈ سے ریکسپین کر دیں پلیس جی سر کائنڈی اس کو کر دیں ہمارے پاس فنکشن ہوتا ہے کمپائے اور دوسرا ہے ایکجیکیوٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز مجھے بار بار ریگل ایکسپریشن ہم نے پڑی ابھی ڈیپلی نہیں پڑی نا نیکس خلاس منش اللہ تالہ ریگل ایکسپریشن اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ڈیپلی پڑھ ڈیپلی چیز جسے آپ کو باہ بہ استعمال کرنا execute کرنا تو میں اس کو کمپائے کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ٹھیک ہے کمپائے کا مطلب کیا مجھے ریڈی رن ہے بس پہلے یہ کہہ رہا ہے کمپائے ایک کوڑ ہے یہ پورا کوڑ کو ٹپلی کی فائل میں سیف کرو اور اس کوڑ کو چلا دو ٹھیک ہے تو اس نے چلا کے ڈائرکلی اس کا جو بھی ریزرڈ ہے وہ اس میں ڈال دیا یعنی اس پورا پورا پروگرام پائیتھن کا اسکرپ بن کے اس کا جو بھی کوڈ ہے یہاں پر موجود ہے تو مجھے اب جب بھی یہ کوڈ ہے اگر میں اس کو دوبارہ سے چلاتا ہے دوبارہ کمپائل کرتا ہے دوبارہ یعنی اس کی فائل بناتا ہے دوبارہ اس کو امپورٹ کرتا تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک دفعہ کمپائل کر کے اس کا جتنا ریزرڈ ہے اس کو سیف کروا کے واپسی ہم نے ازا امپورٹ کر لیا اور اب جب بھی مجھے دیکھنا اے کا بی کا سی کا منار کا کرسکتا ہے بچہ یہ اللہ کیوں کی سکتا ہے لیکن یہ کمپائل کرنے سے بس آؤلف اکر Specialty با حمل کا میں کچھ تستیزے کی تر Boot آپ کو چیز کام کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک کوپی اور ریسٹر ساتھ لاتے ہیں تو آپ کو اگر میں کہوں کہ بھائی اچھا وہ بے آپ کی گھر پہ رہے تو میں جب بھی آپ کو کوئی بھی کام دوں تو آپ کا پروسس ہی ہوگا جنجھے گیں پھر آپ پروسس چوبہ کہ چیز مشکل میں کمپائل کیا ہم نے کہے گا بیگ اٹھائیں بیگ میں سے ریشٹر نکالے ریشٹر نکال کے ریشٹر اب اپنے پاس رکھی تو اس سب کیا فائد ہوگا دوستو میں دس بفر دس کام آپ کو لکھنے کے بولوں گا تو آپ لکھ سکتے ہیں نا آپ کو باہدار گھر جانے کی ضرورت نہیں ہو تو یہی کمپائل والا جو ہے وہ ساری چیزیں اٹھا کے اپنے ساتھ اٹیج کر لیتا ہے اور جب آپ اس کو یہ تو تو اتنا لمبا پاپ ٹراول نہیں کرتا وہ ساری چیزیں اس کے پاس پہلے سو سایب تو ہم نے فائل بنائے جو فائل نیم لکھ رہے ہیں تو وہ جو فائل نیم لکھ رہی ہیں اس کا کبھنا ہے مطلب وہ اس کی دریکٹری کیا ہے اسا کیا ہے educated کہ پھنا ہے اس کا کیا ہو رہا ہے جو فائل نیم لکھ رہے ہیں مطلب ٹین آرگومنٹ decision Shark روس Green Plans اس کا موڈ ہے اور ایک درمیان میں فائل میں ہے وہ کیا کام کرے آپ سمپل لکھیں کہ ویر اس کمپائل فائل ٹھیک ہے تو وہ آپ کو تین کے فولڈر ہوتا ہے نا پرسنٹیج پرسنٹیج ویڈو پلس آر آپ رہتے ہیں تو کچھ تین کے فولڈر میں جا کے آپ کی فائلے بن بھی ہوتے ہیں جساں کہتے ہیں تین پلری فائلز ورڈ آپ لوگوں ہم نے سنا ہوگا تین پلری فائلز اور وہ اسی نیم سے ہم بنا رہے سے آپ کے ٹرپل لے کے نیم سے بنے گی ہم نے نام ڈیفائن کیا تو اسی نام چاہیے تو اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کہاں سیف ہو رہے ہیں نام چکے جہاں کمپائل بھی فنکشن ہے کمپائل بھی فنکشن ہے ہم یوزر کو جو فائل دیں گے تو وہ یہی والی فائل ہوگی کونسی ویسا تو ہم ایک سمپل فائل دیں گے نا سارے کوڈنگ کر کے جس میں وہ اپنی چیزیں ہم اسے انپوٹ کرے گا اور وہ بنا کے دیں گے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تا رہا ہاں جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا وہ آپ نے اپیاری بنانا سکھنائیں گے جی جی اپیاری بنانا بھی ہم سکھائیں گے انشاءاللہ تا رہا ہاں بہت ہسان ہے ہم سکھ لیں گے اسP سب کچھ آجا رہا ہے اکی ہم تو آگے چلتے ہیں ٹائم کام ہے میں تو اپ جیٹی ورنٹ انٹر ہی نہیں کر پا رہا آپ لوگ کے یہ ایسے ٹھیک ہے تو اس کو جللے لئے ہم گو ترو کرتے ہیں لوگوں کو پتا ہے اچھا پھر اپڈیٹ کرنا آتا ہے اور نیوٹر برنیوٹر بلی کون سا ہمیں پتا ہے انسٹ کا فنکشن ہے کسی بھی انڈیکس کو پر ویلو کو آپ ایڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پوپ کے فنکشن سے کسی بھی چیز کو آپ گلیٹ کر سکتے ہیں پلیس وٹن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس آپ کے پاس سلائسنگ آپ کو پتا ہے سر اگر موو میں ہم نے دوسرا ریموو کو ریموو کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے ایک لسٹ ہے اس کے اندر دو سیم نمبر ہیں تو دوسرے والے کو کیسے ریموو کریں گے دیگر پوپ کا فنکشن ہوتا ہے نا ایکزاکٹ اگر آپ کو پتا ہے کہ داریکلی آپ کی کوئی چیز اس انڈیکس پر ہے تو آپ اس کو انڈیکس سے ڈلیٹ کر سکتے ہیں فور اگزامپل میں نے ایک نمبر کی ایک لسٹ بنا رہا ہوں ڈلیٹ کر دو ٹھیک ہے اس میں کیسے کوئی پروپلم تو ڈلیٹ کر دو ٹھیک ہے اسی چیز کو میں لے آتا ہوں ڈلیٹ کر دو ٹھیک ہے اس کے لئے پر یہ جو مائنس مانا یہ تو ڈلیٹ کر دو ٹھیک ہے تو مائنس زیرو کچھ نہیں ہوتا مائنس ون سے سیدھے ہاتھ سے چلیں گے ڈلیٹ کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے وہ ڈلیٹ کر کے الیٹ کر دے ہیں چیز میں دیکھے نا تین دفعہ ہے میں نے یہ یہ دوسرے والے کو فائد مو کرنا ہے تو اس کو کیسے ڈیمو کرو گا تو پھر اس کو انڈیکس نمبر سے کرو نا یہ اپر والے طریقہ چاہتے ہیں مائنس ٹو کر کے گھر تو یہ لو ایسے مائنس ٹو کر کے گھر دیا تو سیکنڈ والے ڈیلیٹ ہوا ہے انڈیڈ پر سن سیب سر اس کی ٹائپ چینج ہوئی ہے سر سیٹ کی وہ کارلی بریسز میں اور وہ سکوائر برکٹ میں جی بلکل ٹائپ چینج ہوئی ہے اور اس کے پراب سلائسی وغیرہ نہیں استعمال کر پاؤں گے دیکھیں ایر آئے گا تو پھر ہمیں اس کو واقسی لسنے کنورٹ کرنا کیا کروں گا سیٹ کا کام کیا ہوتا ہے اس میں سیٹ کا کام یونک ویلو نکال کے دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے آپ کو لسنر واسی کنورٹ کر کے دے دیا اچھے آہ ریکارڈنگ آن ہے نا یہ چیزی آپ دیکھتے ہیں آپ کے کلاس پر اپلوڈ نہ ہوگا ہے سلائسنگ میں ہونے آتی ہے ہمیں سٹارٹ پتا ہے اینڈ پتا ہے اینڈ شامل نہیں ہوتا اینڈ سے ایک کم تک چلتا ہے ٹھیک ہے سٹارڈ اور اینڈ کولن آپ کو پتا ہے بہی بھی چیز آپ شامل نہیں کرتے تو وہ خود با خود اس کا اینڈ خود با جسے آپ نے کولن اینڈ بتا ہوا ہے تو اس کا اینڈ خود با خود زیادہ آپ نے پی بتا ہوا ہے تو اینڈ جو مائنس ون خود با خود تمام میں جو اٹھا لیتا ہے سب شامل کر جائے سب دلیٹ کرنا یہ دلیٹ والا کونسپٹ آ گیا جیسے ابھی ہم نے استعمال کیا تھا دلیٹ دلیٹ کا کی ویڈ ہے اور لس کا نام لکھے اس کا اینڈیکس نمبر بٹا کے ہم دلیٹ کر سکتے ہیں اس کا اینڈیکس نمبر ب�면ے عنہ افدرت بچمس کے دلیٹ و شامل iksi مال کیانچ weight point ڈیڑین countryside ڈیڑین ڈیڑین بان چلیہ ڈیڑین سمیں دلیٹ بست کشیں بابiliansان � resolution والفرмов کرتے ہیں مال sitten مجھے نہیں پڑتا مجھے مجھے پتہ ہوگا میں اس سے کسی ویریابل میں ڈال سکتا کیلئے آرے ہیں ٹھیک ہے تو پاک ویٹن کرتا ہے جس سے آپ کسی بھی ویلیو کو کہیں پہ بھی store کروا سکتا ہے پاک کے اندر بھی انڈیکس نمبر بتا کے کروے ہیں ڈیلیٹ بھی ہم انڈیکس نمبر بتا کے ڈیلیٹ کروا ہے ٹھیک ہے باقی تو وہی چیز ہے ٹھیک ہے scholر کیا عنہ ٹھیک ہے وہ نہیں ہوتا پیتیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑیٹ وایلیو سے niequi ٹھیک ہے سیٹ میں نہیں ہاتے ہے سیٹ میں ہوتے ہیں لیکن ہی ڈیسٹ میں اور سیٹ میں ہے میند ایسٹ میں اور آورڈ اس مہرج کیا مراد ہے کونسا کے سال کو سر ایلیمنٹس کی ترطیب جو ہے فرس سیک ان تھرڈ سیٹ میں تو رینڈم ایسٹ میں ہے جاند ایسٹ ہیں نا رینڈو ملی آگڈ ہی عادت ہے نا ہنڈ پرسن لسٹ یعنی آپ کی مجانے نائنٹی فرسن لسٹ ہے لیکن یہ ایک ہوتا ہے میوٹی میں لے گا موسیقی 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 میں اگر آپ کی جو ایٹریشنز ہیں اس کے نمبر اگر آپ کو اگزیکٹلی سٹارٹ میں پتہ کہ اتنی دفعہ یہ لوگ چلنا چاہیے تو فار لوگیوز کرتے ہیں تو اگر آپ کو رن ٹائم پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہو یا کسی سٹیٹمنٹ کے آؤٹ پٹ پہ تو اس میں پھر ہم وائل لوگیوز کریں گا ایٹریشن بلکل یہ بھی یعنی آپ کی لوگک صحیح ہے ایسا ہی ہی ہمارا انڈیپنیٹ ہوں جبکہ فار لوگ دیکھنے اگر اگر ہوگی جب تک کنڈیشن ہوگی وہ چکر رہے گا جیسے ہی فارس ہو جاتے ہیں جبکہ فار میں ہم اس کو بتا جاتے ہیں کہ اس پرینج تک بلکل ایسا یہ فارس بلکل ایسا ہی ہوں ڈیپینڈ بھی پاہ کر فکتے انپوٹ فنچن پہ صرف انکریمنٹ ہی نہیں ایسا ہی ہی انپل بھی پاس کر سر سر فار لوگ میں ہمیں ایٹریشن نون ہوتی ہے اور وائل لوگ میں اگر ایٹریشن نون نہ ہوتا ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے اسے کا ہے صحیح ہے یعنی ماشیلہ پھر آپ ایک دفعہ خود سمارائز کر کے پتا دے فار اور وائل لوگ کا فر سر فار لوگ میں ہمیں سر فارل لوگوں میں ہمیں کوئی لیفٹ بنا رہی ہے نیم کی تو ہم ایک لگائیں کہ جب نام میں ایک فا جائے یا نو آ جائے تابہ جیے لوپ رک جائے تو یہ ہم فار لوگ پہ نہیں کر سکتے بلکہ وائل پہ کر سکتے صحیح ہے اگر آپ کو کسی بھی اٹریشن فکس اٹریشن تک چلانا ہے فکس اٹریشن لس کی لیند ہو سکتی ہے فکس اٹریشن ڈشنری کی لیند ہو سکتی ہے فکس اٹریشن کوئی بھی ہو سکتی ہے رنج سے بھی ہم جنریٹ کروا سکتی ہے بس دفعہ لوپ چلے جہاں بھی آپ کو یعنی نوم ہو کہ کہاں تک چلانا ہے وہاں پہ آپ فور کو استعمال کریں جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں کہ کس وقت روکنا ہے تو کنڈیشن جب فالس ہوگی جب روکنا ہے کسی کنڈیشن کی ٹرو ہونے پر چلنا کسی کنڈیشن کے فالس ہونے پر وہ کنڈیشن کبھی بھی فالس ہو سکتی ہے تو آپ پھر کس کا استعمال کریں گے دوست کو وائل کا استعمال کریں گے جہاں کنڈیشن بیرس ہو بس اتنا سا باکی تو آپ کو سارے بینیفٹس پتا ہے کاؤنٹر بنانا پڑتا ہے لوجک چیک کرنا پڑتی ان کے منٹ کرنا پڑتا ہے نیسٹی ٹلوپ ہے لوپ ویڈینا لوپ یہ بھی ہم نے کیا ہوئے تو میں اس پر زیادہ ٹائم نہیں دے رہا اس میں ٹائم انہوں نے ایک لوجک دیئے اس لوجک کو زیادہ دیکھ کے مجھے بتائیں کسی کو سمجھ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں سے لوجک سٹارڈ ہو رہی دو لسٹ ہیں جی جی پھر انہوں نے لسٹ میں فرس نیم لیا اور لاسٹ نیم لیا اور لوپ چلایا ہے کہ اگر فرس نیم یہ ہو تو تو پینٹ کر دے لاسٹ نیم کے ساتھ میرے ہے فرس نیم اور لازنے مار گیا ان کو ایک کتھا پھرن کروار ہے ھ اٹریشنի par اگر آپ اس پر دیکھیں سکس کجیگا پریس ایک مرد میں اس کوٹ کو پلے سیٹ کر لوں اگر اس میں ایسا نہیں ہوگا وہ فرسٹ نیم کو لے گا سارے لازنے مجھ سے تپین کروا دے گا پھر فرسٹ نیم کا سیکنڈ پھر فرسٹ نیم کو پکڑے گا اور اس کو پھر پینٹ کروائے گا ہاں آپ یعنی بات ایسا پرس پھر لوپ کے لیے ایک اپریشن کے لیے اپریشن ہوگی سیکنڈ اچھا دیکھو اس نے پتہ کیا کیا ہے دو لوپ چلے نا پہلے لوپ میں اس کی لیس کے سارے آئیٹم نکالے گا ایک ایک کر کے تو اس نے پہلے نکالا ہوگا بلیو ہے بلیو نے نکل کے آگیا کس کے اندر آیا ہوگا دوستو اے فرسٹ نیم ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد اے فرسٹ نیم سے اوکے ہاں پھر انہوں نے کیا کیا ہے لاسٹ نیم سے بھی آپ کا نکالا اس کا نام کیا رکھا ہے اے لاسٹ نیم ٹھیک ہے پھر ان دونوں کو ایک ساتھ جو کہ یہ اپریشن کر رہا ہے اچھا اب دیکھو یہاں سے پہلے والی نکلی یہ آگئے آپ کے پاس اس والے ویریابل ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد دوسرے پہلی لسٹ کے سارے اولیمنٹ نکلیں گے لاسٹ نیم سے ایک اک کر کے تو بلو رے کے ساتھ یہ ان سب کی کمبینیشن پہلے ہو جائے گا تو آپ دیکھیں بلو رے کے ساتھ ان سب کی کمبینیشن ہے یا تک ٹپل جی تک ٹپل جی ہے سوری ہے ڈروپ تک پھر اس کے بعد ان پنچ جو بھی ہے اس کے ساتھ بھی اس کی پوری پوری لسٹ ہوگی تو ان پنچ کے ساتھ بھی اس کے ساتھ پوری لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح یعنی ہر پیلنٹ کے ساتھ اس کے سارے آپ موٹ ہو گئے ہیں کوئی بھی ایک وائن اگن تلین نہیں ہوا پوچھ سکتا سر کاسم ہم پہلے سے کسی یہ جد کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ نیسٹڈ لیوب سے کام ہوگا ہمارا پہلے سجنٹ نہیں ہوگا آپ کے رقائم اس کی اپلیکیشن اس کی اپلیکیشن آپ کی ہے نولیج میں اپلیکیشن اس کو کس طرح یوز ہوگا ریال ٹائم میں ابھی کہتے ہیں سر یہ اس کا سر میں ایکسپلین کروں مجھے جنرل لنک ہو گئی ہے چیز سر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نام سر چھم کرتے ہیں بچوں کے یا کمپنیز کے نیم جنریٹر اب دیکھیں نیم جنریٹر اس کو ہمیں اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں نیم جنریٹر کے لیے ایک منہ ٹوکر ہے کاسم آسف حمزہ بہت سا نام ہو سکتے ہیں ہمارے آپ کے یاد ہیں لائک تیسٹ کون گون جا دیسٹ ہے لائک for everyone ٹھیک ہے دوسرے کیا پائتھن ٹیسٹ ٹیسٹ دوسرے کیا آپ کے پاس پائتھن ٹیسٹ ٹھیک ہے لیکن ٹیسٹ ٹیسٹ و ٹھیک ہے ٹ�ھیک ہے ٹھیکھائی جہاں ٹھیک ہے ٹی اگر آپ نے کہتا ہوں لائک لس بنا دو میں پرنٹ بھی کروا سکتا ہوں ایسا یہاں پہ جائے کس وزر تو میں کیا کرتا ہوں بھائی یہاں پہ آپ نے کہا result.append اپنے کے اندر آپ نے کہا کہ پھائی ایک لس بنا کی یا ٹیکس بنا کی آپ ایک ایکٹر تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے کہا کہا سب سے پہلے میں اس پیس اور اس کے باغد جو بندہ جو ٹس تے رہے ویڈی ٹیر کاشم نے سارے ٹس دی گیا اس نے سارے ٹس دیجنے اچھا سر لوگوں نے نا مائک آن کیا ہوا تو اس کے باس سو شہر آ رہا ہے اچھا سر کا اندر آپ کو شاید مائک آ کر دیں کانلی دوسکو یہ پیکس ہمیں کرنا پڑیں گے اگر آپ نے کہا ہے بندے کو یہ چارے ٹیسٹ دکھاؤں ایک لیسٹ ہے اس میں پہلے بندے کو بھی تینوں ٹیسٹ دینے دوسرے اندیک کو بھی تیسے کو بھی نہیں سر لوجک تو پہلے بھی سمجھ آگئی تھی لیکن اس کو مطلب پہلے سی ہمیں کوششن دیکھ کے کیسے پتہ لگا کہ یہ کام ہمارا نیسٹر ڈوب سے سوال ہوگا ہمیں ایسے پتہ چلے گا آپ کی ریکوارمنٹ آپ جب مجھے بتائیں گے جس آپ نے مجھے ریکوارمنٹ دی کہ یہ پیرنٹس ہیں اور یہ ان کے کیا ہیں چائل ہیں تو ہر پیرنٹ کے نام کے ساتھ فادر نیم لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے اگر فادر نیم سیم ہے اور کیا ہے ان کے جو سبلنگ ہیں یہ ان کے سبلنگ یا سوری یہ ان کے جو چائل ہیں وہ چائل ہے ہر سبلنگ کے فادر نیم سیم ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کے کام ہوتا ہے محسین آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اسی کنڈیشن میں اگر حمزہ نے تیسٹ ون نہیں دیا ٹھیک ہے 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 juge couple plus 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 unquote plus 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 inext change case nahi dot num cut in مجھے جہاں چیز لگی ہاں میں آپ کو تھوڑا دیٹیل بھی بتاؤں گا مجھے جو پیار 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 پیاراً چکہنیا بھی بھی نکالنا پیار کھالا نا .... چاہی پیار پیار کیا یا پریٹیا پیاراں مجھے ہوا کھاللی دلا کو چس 없고 موسیقا موسیقا ایسا موسیقا ایسا موسیقا کیا لسٹ ہو سکتی ہے؟ جی کو جار سوچے ملک کا دوبارہ فوچے سر نہیں ہے سر کوئی سوچیں دوبارہ فیڈ کیجئے گا کیا کیا ہماری لسٹ ہو سکتی ہے؟ سر نہیں ہے جی سر نہیں ہے نہیں سر نو سر لسٹ کی ہو سکتی ہے سر ویگو لسٹ ہو سکتی ہے سر ویگو لسٹ میں ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی ہے ہی ماری انٹی جو ریسٹ میں ہوگی یس ای تنک کی یونیک ہوتی ہے کیونکہ کی کے ریفرنس کے گیسٹ ہم ویگو اٹھاتے ہیں بلکل نہیں ہوگی ہے اچھا یہاں پہ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں ایسی کوئی بھی کائب جو کہ ہیش ایبل میں کنورڈ ہو سکتی ہے کیا ہے وہ بلیگ ہیں فیل وقت تنہوں نے تین جنہوں میں ایک نیبرول کھائی ہے اچھا کائنڈی مائک کنیٹ کر لیے گا دوستہ کل نہیں ہلائی ہوئی نہیں میکنی کوئی بھی ویڈیو جو کہ ہیش ایبل میں کنورڈ ہو سکتی ہے اس کو ہم ایرہ کی استعمال کر سکتے ہیں اور فیل وقت وہ یہاں پہ بوئی نہیں ہے یا پہ سنگ یا انٹی جائز کارس ٹھیک ہے تو یہ یاد ڈھٹے ہو تو یہ دو چیزیں کی ہو سکتی ہیں یا پہ سٹرنگ ہوگا یا پھر آپ کا انٹیجر ہوگا پہ یہاں پہ دیکھیں فرسٹ نیم جو ہے وہ سٹرنگ ہے نا پہ دبل پوزنا آپ نے ڈیپائن کی گئے ویڈیو آپ کی روپی ہو سکتی ہے پہ دوستہ کی ہے لاسٹنگ یہ بھی سٹرنگ ہے ٹھیک ہے اور اس کی ویڈیو کرے گا سٹرنگ ہے پہ اسی تا ایڈرنس بھی اور فنڈلین اس کی ویڈیو ٹو نوروی ٹھری سویڈن آئیس لین تو آپ کی کی ہے وہ کیا ہے نمبر بھی تو یہاں پہ پہلے اس میں کیلئے کر گیا کی دو سکتی ہیں وہ کون کون سی ہیں کائٹس ہیں سویڈنگ سویڈنگ نمبر ٹھیک ہے نمبر اوکے اب یہاں پہ ہم ٹو ڈال کے نکرال لیں کب بہت سے لوگ یہ کنسیر کریں گے یہ انڈیکس نمبر ڈالنے تو یہ انڈیکس نمبر نہیں ہے بھائی یہ کیا ہے آپ کا کی ہے کی اپنے انٹیجر ڈیٹیو اس رہے سے وہاں نورویب کیا جائے نورویب یہ دیکھیں کی جو ہے انٹیجر ہے اسٹرین ڈیو ہے اسٹرین ہے ویلیو آپ کی انٹیجر ٹھیک ہے کی آپ کی اسٹرین ہے ویلیو اپنی کیا ہے سٹرنگ اوکی یہ آپ نے تیجر ہے اور ویلیو اپنی کیا ہے سٹرنگ اوکی بن کرتی ہے سمجھ کوئی مسلا نہیں کوئی آئیٹم ایٹم ایک چاہنا ویلیو اس کے لئے پہ کیا سیف ہم انٹیجر اور سٹرنگی یا لسٹ بھی ہم ویلیو کی جگہ ویلیو اس میں سب کچھ آسکتا ویلیو اس میں سب کچھ آسکتا کچھ ہی آسکتا لسٹ کپل دشنری لسٹ کیونکہ ناسٹڈلیو کنڈیشن کنڈیشن کچھ ہی آسکتا لیمدا آج اپنے اس کے بعد کیا ہے اس میں بھی وہی دیلیٹ کے زیگے دیلیٹ کر سکتا دشنری پہ لیوٹ چلانا اچھا ہمارا پہ دشنری کی کچھ اچھا نگا آئیتین مرقلف اچھا ، سند کنڈیش wears پیمتے ہیں آئیٹم سے کیا آتا ہے جس میں نہیں کرتا ہے دیشنری میں لوپ کیسے کرتے ہیں یہ ذرا ایک دفعہ کر دیں گے میں نے ایک ویریابل بنایا دی یہاں پہ آپ نے لوپ چلا دیا لوپ پہلی سے بھی ایک دیشنری بنایا آپ نے کہا ہے like ڈی ہے name ٹھیک ہے سائی چیز ہم نے لکھ لی اچھے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ آکے لوپ چلاتے ہیں اب لوپ چلانے کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کچھ انفرمیشن چاہیے یا ایٹریشن چاہیے اچھے تو بائی ڈپورڈ اگر میں ڈو کے ہاں پرینٹ کرواتا ہوں کہ ڈی آئے گیا کوئی بھی لوکل ویریبل ہے کچھ بھی نام ڈک سکتا ہوں ان اور ڈی فور ہماری دشنری تو پرینٹ اے بی سی میں کیا آتا دیکھتے ہیں تو بائی ڈپورڈ کے آرہ ہے سینس سینس اکی اے بی سی ہوگا کیا آرہ ہے دوستو بائی ڈپورڈ اس سے دشنری پعی کیا آرہی ہے تو بائی ڈیفول کیا روٹر کیاتا ہے کی ویلوز تیر ہے کیز آری پھر ہم اس کو تھوڑا سا اور آسانی کرتا آپ دشنگی کے پر دار ویلوز لگا آپ کیا روڈا یہ دیاس نکھالی ویلوز لگا پھر اس نے اٹھا کے ہم نے کے دیا یہاں پر آئیتا اس میں بوت ہے دونوٹ کے آرہے ہیں اور اس کو انزپ کرنا تو آپ کو آتا ہے نا کپل ہے تو میں یہاں پر اس کو کر دیتا ہوں پہلی آلی ویلی جو ہے وہ کی ہے اس لئے کے میں ڈال دوں دوسری آلی ویلیو ہے اس کو بی میں ڈال دوں صحیح تو یہ لوپ چلانا اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی ہے کیا سر جو نیچے کے اور بی والا کیا اس پہ ہم نے کیا کیا اچھا ہے چکل ہویا اس سے ایک 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 ویلیو آگا مجھے نکال نہیں ہو تو میں کیا کروں گا یہ کی اور بی کی اور بی کوئی بھی ویلیو ہو سکتا ہے تو آپ کی اب میں پرینٹ کرواتا ہوں کی اور یہاں پہ میں پرینٹ کرواتا ہوں گی صحیح تو لوپ میں سے جو تکل آیا اس کو ایک 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 ویلیو نکالی چاہ میں دو لوکل ویلیو میں ڈال دیتی آپ کے لئے رب جیچب نے کی ماسا کیا اس فارمنر ریٹا آ رہا تھا کار ایٹیشن پہ کے کے لئے الگ الگ کے اور بی میں ڈال دیتی سر ایک چیز پوچھنا رہا تھا میں جیلیو کوئی دیتی وہ یہ کہ ہم نے اے بی سی جگہ جب ہم نے پرینٹ میں اے لکھا تو سیون سیون پرینٹ ہوا ہے کیا وہ گاربیج ویلیو تھی یا کون سی ویلیو تھی آپ پر ویلیو بنایا رہا تھا نہیں اچھا ٹses ارہل سری اچھا ٹسئے اس اچھا یہ ڈاٹ کیز یہ بھی ہم نے چلا کے دیکھ لیا یہ ڈاٹ کیز بھی ہوتا ہے ڈاٹ کیز بھی ہوتا ہے یہ ڈاٹ کیز بھی ہوتا ہے نہیں کیا یہ والا سین کام کیا لگا دو ہوا یہاں پہ ڈاٹ یہ سین کا ڈاٹ کیز لگا کیا کرو یہاں سے کرو لوب کے اندر کام ہو جاتا ہے کی ویلی پیا کس ساتھ ہے وہاں پہ انہوں نے ڈاٹ کیز کر کے اور ڈاٹ ویلیو کر کے اس کو ڈیفائن کیا ہے اور ہم نے وہاں پہ آئیٹم کر کے اس کو ڈیفائن کیا ہے ہاں ہم نے بھی دیکھو پہلے ڈاٹ کیز اصل میں دیکھو ہوتا کیا ہے میں جیسے ڈیسنلی کے پلات میں ڈی ڈاٹ کیز ایک لسٹ آیا تھی دیکھنا آپ ٹھیک ہے اسی طرح میں جب لگاتا ہوں ڈی ڈاٹ ڈی ڈاٹ تو ایک لسٹ آیا تھی صحیح اب اس کو ڈیوٹ چلانے ہوں میں اسی کتاب جاتا ہوں ڈی ڈاٹ اس پہ بھی ایک لسٹ آیا تھی لسٹ آیا آئیٹم میں وہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں ھی کپ tease conflict لسٹ آیا تو پہلی والی جو ہے list of a string لسٹ آیا've جو آئیٹم والی ہے وہاں پہ لسٹ آف تپل ہے لسک اندر چاہے آپ کے باس تپل موضوع ہے ٹھیک 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 ٹھ موسیقی 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 جیس لیس طالب لیس طالب لیس طالب اس پاری بنای دی ہم دیکھا اگر میں پار اس طرح نا دیٹا آ رہا ہوتا اور لیس طالب دیٹا ہوتا موسیقی جوندی لجول ل جیس زیادہ نا دیٹا اس پاری صدی طالب موسیقی لچگ اگر میں پتہ ہیں چلت پھول جین araہ اگر نے دکشنری ہے تو دکشنری کیا آپ نٹھر اپلائے کر سکتے ہیں ہر اینڈیکس سے ہوتا ہے جی یہ کہ کرلی بریکٹس چیوز ہوئی ہے نا اور وہ دکشنری جو ہے وہ الگ یہ سکاری بریکٹس سامان بھی ہے جو ہے وہ کمبائن ہوں گی تو وہ لیسٹ آبیسی بن جائے گی جی بلکہ تین یا چار یا درس یا پانسو لیسٹ دکشنری جب آپ یوٹ ہو دیں صرف آپ کی آواز نہیں آرہی یہ کیا ہے اگر آپ لکھوں کے انفرمیشن اچھا آپ لیسٹ آب دس نیشن سے بیلیو اٹھا سکتا ہے ایک کری کے دیکھ لیتے ہیں چھوٹی سی اچھا آپ لوگ کے ذہن میں چیزیں بیٹس ہیں لیسٹ آب سب کو نگی آواز آرہی ہے یہ سر امیاد اچھا مجھا چارجر کو ایک منڈ دیکھنے کے ہلکے بلکے نوائز ہے یا کافی نوائز ہے نوائز کافی ہے اگر چارج ہے تو تھوڑا اتار دے سے چیزیں ڈالنا نوائز ہے پہلے سٹوڈنٹ کی ڈیٹیل ہو گئے اچھا اب دوسرے سٹوڈنٹ کی ڈیٹیل ڈالنی دوسری ڈشنری آئی ڈیٹیل چو نوائز اچھا اسی طرح آپنا پانسو ڈال کو بھئی کیا فرق پڑتا ہے سریکھے نا یہ کونسپت سمجھا رہے اس میں کسی کو مشکل نوائز اچھا یہ آپ کے پر نام موجود گیا اب میں ان کے پر کچھ کوٹ چلانا چاہ رہا ہوں اب دیکھو میں پہلے بندے کے اگر بھی کالتا ہوں ڈیٹیل سٹوڈنٹز زیرو کاسم کی ڈیٹیل آگئے اس کے پر کچھ چیز لگا نہیں ہے تو کیا رہوں گا مجھے اسے لن کا نام نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہیں دوستو اس میں کسی کو کوئی اتلاس کیا وہاں پر زیرے کے پاس کیا ہے یا پر زیرے کے ساتھ میل کے پاس کیا ہے نو سر کلیر ہو گئے سر ٹھیک اوکے اس کا مطلب پہلے کیونکہ لیسٹ یہ تو لیسٹ سے انڈیکس کی مدد سے چیزیں نکلتے ہوئے پھر جو نکلی یہ چیز ہوئے آپ کے پاس دشنری تو دشنری سے جو چیز نکلتے ہو کی کی مدد سے نکلتے ہوئے تو زیرو اسکوائر بکٹ نیم کا پھر پاس آپ کو سمجھا رہے ہیں بس انہوں نے یہی سکھا رہا اور کچھ نہیں سکھا رہا اسی چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اس سہت کے نہیں ہے ہاو تو اپین نیو ڈشنری ٹوالیس اس میں تو کوئی مسئل کام ہی نہیں ہے ایک نئے سٹورنٹ آتا ہے اور مجھے سٹورنٹ میں ایٹ کرنا ہے سٹورنٹ ایٹ کرنا ہے تو کیا گرو ہوں گا نہ ؟ through ڈسکس 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 اب اس ڈیٹر کو اپینڈ کروا رہا ہے اب ڈشنل کو اپینڈ کروا رہا ہوں سیدھا 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 دور اپینڈ سینا اس میں کسی کو کوئی اٹھواز جی جی سانڈی کے ذریعے ویلیو لے کے تو سر اگر پا اب سوال یہ ہے میں انپٹ کے ذریعے جب میں انپٹ لوگو آنا تو وہ ہمیشہ سٹرین جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سٹرین جائے گی تو سٹرین آپ کی ایسے ایلیمنٹ پر سٹر ہو جائے گی لگن کی ویلیو نہیں جائے گی اس کے لئے کی طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ کو وہ انٹرسیس بنانا پڑے گا جہاں پہ آپ ڈشنلی پاس کریں گے اور وہ کمپائل ایگزیکیوڈ ہونے کے بعد کنورڈ ہوگی اور کنورڈ ہونے کے بعد کنورڈ ہونے کے بعد کنورڈ ہونے کے بعد یہ تو ہمیں پتہ ہے نا ویلیوز سٹرین جو رہی ہے ابھی کام جو ویلیوز ڈالنے پہ کیا ڈالنے پہ دوستو ویلیوز کا ڈالنے پہ دیاری ہے سٹرین تو ہم نے تو یہ چیز تاری ہو گئی ہے کہ آپ اس کی ویلیوز میں کوئی بھی چیز آسائن کر سکتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ دسکاؤن اس کے اندر انہوں نے مختلف ویلیوز ڈال دیں جی تو آپ کی جو ہیں کی تو سٹینڈرڈ یا تو انٹیجر ہوگی، یا پھر آپ کی پاس پی کیا ہوگی، سیکینڈ آپ کی پاس سٹرین اس کے لاوہ آپ کی پاس فرقے не ہو سکتی جبکہ ویلیوز کوئی بھی دیٹر Sesی thirst تو بس یہ تصفیم آپ کو یاد رہکھ لیں تو کوئی بھی مشکل کام نہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ get information out of list اچھا اگر ایک list ہے وہ نکال لی ہے تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے یہاں پہ اگر میں کہتا ہوں ایک منٹ ایک اور میں append کروا یا append کیا میں update بھی تو کر سکتا ہوں دیکھو سٹوڈینٹ زیرو مجھے بتائیں کیا کاسم کے اندر skills کے نام کی کی ہے جی نہیں ہے اب میں اس میں ایک کی ایٹ کر رہا ہوں لائک پائیتھون ٹینزر پلو اے ڈیوی ایس سیل آئی مہت ساہی سرویسز لکھ سکتا ہے اچھا برسے تین skills ہمیں ایٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس concept ہم نے ایٹ کر رہا ہے skills آوے اب مجھے بتائیں مجھے کاسم کی skills چاہیے کیسے نکالوں گا اس concept سے نکل جائے جی نکل گے ساری skills مجھے سب کیا کروں گا تینزر پلو کسگل چاہیے کیا کروں گا skill what skill skill اسے آسف اور آلی کی بھی تو وہ بھی پھر سکل سے ہی نکلے گی کہ ان کا نام ایڈ کرنا پڑے گا بلکل اسکل سے ہی وہ نکلیں گے نا ٹھیک ہے کیونکہ انڈیکس پہلی والی جو بھی اس کا انڈیکس کی مدد سے ایکسس ہوتی ہے دوسری والی جو آپ کی ویلیوز ہیں وہ آپ کی گیٹ کی ویلیوز سے ہوتی ہے تیسری والی فیٹس کی انڈیکس کی مدد سے ہوتی ہے تو جیسا ڈیٹا سٹرکچر آتا جائے اس مطابق ہم ڈیٹا کو ہینڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈیوزٹک نہیں ہے کہ یہ چیزیں تو جو چیزیں جیسے سیکوینس میں ہیں اسی سیکوینس سے ہمیں اس کو ریویس انڈیک کرتے ہیں اس میں سے انفرمیشن نکال گی جیسے ہم نے بنائی تو اس میں سے انفرمیشن نکلے گی اچھا اب ہم آتے ہیں آگے ڈیٹسنری جیسے جیسے ہوا رخ کریں ڈیٹسنری مڈیٹسنری ڈیٹسنری میں انڈیٹسنری ہے اس میں تھوڑا کیا فرک ہو گا کیوں کہ اس میں بھی وہ اسی طرح لیسٹ کی طرح کی ویلیوز اور ویلیوز شو کر رہا ہے؟ بہت ساری چیز ہے ایک دشنری ودینہ دشنری ہم ایک کی بات کرتے ہیں اس نے دشنری ودینہ دشنری بات کرتے ہیں میں یہاں بات کرتا ہوں لائک کاسم کی ایک ویلیو بلے کاسم کاسم نام کی بابردی ہے کاسم کی اور مہ ساری پوپرٹیز ہیں اچھا اب کیا ہے کاسم کے پاس اس پیس بھی بھی اس پیس لائک پیتھون اور یہ ہے اس پر ہم کر دیتا شاہ پھر اس کے بار کاسم میں مکلید انسیٹیوٹس میں پڑھایا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں لکھتا ہوں لائک جاوپ ایکسپیرینیس ٹھیک ہے اچھا جاوپ ایکسپیرینیس جو ہے نا مکلیداروں پر ٹھیک ہے لائک میں نے لائک انسیٹیوٹس کا ویٹی آئی وہاں پڑھایا ٹھیک ہے ایک سیوٹ اپنے سکلس میں تو لیکس پاس کیا یا پہ دکشنری جوپ ایکسپیرینی بلکل ایسا ہے تو جاب ایکسپیرینس میں تر سکتا ہوں ٹھیک ہے مکلی جوان میں بی مکلی مکلی رکھائن میں ہیں ادارے کے ساتھ میرا ایکسپیریئنس منسلوک ہے تو کی کے ساتھ ویلیو منسلوک ہے مجھے ضرورت لگی میرونے یہاں پہ کیس ویلیو ہونا چاہیے ہیں یہاں پہ میں لائف فائف یارش کر آیا اچھا تو اب یہ چیز آپ کو سمجھا رہی ہیں تو کی ویلیو اسٹرکچر مجھے ضرورت پڑی تو اس لئے ہم نہیں یہاں پہ کہیں پہ آپ نے لسٹ آری کہیں پہ آپ نے اسٹرنگ ریلو ڈالی اور کہیں پہ آپ کو ضرورت پڑی کی ریلیو انہی ڈیشنری ویدین اڈیشنری تو اب مجھے اگر کارسین کے ایکسپیریئنس چاہیے چیزیں چاہیے تو مجھے تو کارسین جو اپجیک ہے اس میں جاؤ 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 اس کے نام سے ایک کی ہوئے وہ اٹھا کے لئے ہوں اچھا کہا پہ مسئلہ ہے اسکیلز انواریت سائنٹیکس سائنٹیکس اسکیلز یہاں پہ کاماس نہیں ڈالا ٹھیک ہے چیقے کارسین انواریت سائنٹیکس تو یہاں پہ کاماس ڈالا ہے میں نے یہاں بھی میں نے اسکوائر بریکٹ بننی کیا کالی بریکٹ بننی کیا ایسا ہی ہے دوستے جی ڈی دیکھتے اب کلیے تو دوسنری ویدین اڈیشنری اس کا محلو دوسننر اس کے لئے دسنری بھی ہم اس کو کیا سکتے ہیں اب باقی پر ایکسس کرنا آتا ہی ہے آگے چیزیں کہ مجھے ادارے کا ادارے کا انفرمیشن چاہیے تو وہ انفرمیشن بھی کل سکتے ہیں تو یہاں بھی اس نے ہی کام کیا ہے دسنری کسٹومر سے کیونکہ دسنری میں پہلی دسنری دوسری دسنری تیسری دسنری آپ ایڈ کریں ایڈ کریں ایڈ کی صورت میں جا لیتی ہیں کیونکہ دسنری بھی جنہ دسنری جا لیتی ہیں ان کے آئیڈ زہو و جچونڈی خورت سے یہ کہیں سات کروی دسنری سے پہلی کی ہے دوسری کی ہے تو ملسکہ اندر پاس کردارا بات ہوئی ہے تو دونوں بلکول سے ہی عادی ہے آپ چاہدےans نے نام چینج کر دیں وہ کہیں مقتلی لگوں کے نام کے ساتھ منسلی الت منسلٹ کرنا ہے اچھا, get information out of the dictionary within another dictionary مجھے دوسری dictionary سے اگر مجھے value نکال میں کوئی مشکل ہے, یہ باتا ہے مجھے اس dictionary سے میمن کا detail, یعنی MIT IT information نکال میں تو نکال سکتا ہونا اس سے کیا کروں کہ اس سے آجے اس کے آجے کیا کرنا چاہیے مجھے اگر 5 periods جائیں اس کے آگے لکھیں گے M.I.T.I 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 بس یہ طریقہ بتا رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یا آپ یہ اپنے اپنے دشنری کے اندر جو آپ نے پور گیا ہوں اس میں پہلے کاسن کے دشنری دفائن کیا پھر اس کے انجاز کل کنتجا لسٹ ہے پھر جووی انجاز کے دشنری ہے نا یہ دشنری بھی پھر دشنری ہے جی صحیح بلکل ایسا ہی اس میں سے ہم نے وہ کال کیا ہے تو پیٹی آئے گا ایسی ہے اس کیا ہے جب ایکسپیرینس سے انہیں ہی سے ایکسیس ہوئے اس کے اگرین سمیں ڈشنری ملی پھر ڈشنری سے آپ نے فردہ آئے گا اس کو پروسسس کیا کیا چیز ہوتا ہے اس میں کہتا ہے ڈرائے رن کہ آپ ایک ایک چیز کو چھوڑی رچنگ کے اندر چلاتے رہتا اور اس کو آگے کمپلیٹ کرتے رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ڈرائے رن پروسسس کیا پروسسس کیا پروسسس کیا پروسسس کیا اچھے چلیں ہم آگے چلتے ہیں ہم نے جو اگزین میں چیزیں آنی ہیں تقریباً ساری چیزیں پڑھیں ہیں کتاب کے اندر بہت بنیادی لائل پر چیزیں کروائیں ہیں اور ہم نے جو چیزیں کریں ہیں لٹرل ہم نے بہت دید یعنی ڈائے کر کے دیتا ہیں ٹھیک ہے تو اگزین میں سب کے نائنٹی پلس آنا چاہیے امید کرتا ہوں باقی اللہ مالک ہے محنت آپ لوگ کے اچھے نہیں شہر پرسنٹوبلیشن نہیں گرر ٹھیک ہے یعنی آپ جیسے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ ایکزیکٹ ہیں تو وہ پرسنٹائل بتاتا ہے تو پورے یعنی آپ کے ہنڈر پرسن لوگ ہیں تو ان میں آپ کس کتنی لوگ پپلیشن کے ساتھ کس ڈسٹیویشن کے خڑے ہیں وہ پرسنٹائل ہیں سر اس میں کوئی فیل نہیں ہوتا سر انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ لیں گے انشاءاللہ سر یہ بہت اچھی جو ہے نا وہ ایک پروسیجر ہے میجرمنٹ کا نا کیونکہ اسے پاس پھر جائر سی بات ایک سکل ہے کسی کے سکل ویک ہوں گے کسی کے سٹرونگ ہوں گے تو اس کو پرسنٹیج کی بجائے پرسنٹائل مطلب اچھوی ویری گوڈ آئیڈیا سکتے ہیں ملکل ایسا ہے سوچتے ہیں پرسنٹائل بیشن ملتا ہے سر ایک اور بات پوچھنی تے بھی جو اسائنمنٹ ملا ہے ڈوکرس والا سر وہ بھی تھوڑا ایکسپلین کردے ہیں کونسا بات ڈوکرس ڈوکرس تو آپ کو خود کرنا ہے ابھی کہاں ملا ہے کب کس نے دیا فیس بک کے گروپ میں بھی آئی ہوئے پوسٹ اور ویب پورٹل پہ بھی ہے ڈوکر ایک سوٹر ہے جو کہ کنٹینر منجمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ آپ کو خود سے کرنا ہے آپ کے پورٹل کے پر ویڈیوز موجود ہیں جو چیئے ٹک کیورپ میں ہیں ڈوکرس ویڈیوز کریچے دیکھ پوری پوسٹ نہیں پڑتے ہیں ان کو کس طرح ڈیکچر اپڈیٹ ہوتے ہیں سر وہ بھی مکسی ہے کوئی بی سی کی لکھا ہے کوئی دیکھا ہے کوئی کوئی تیلکا ہے کوئی ای آئی سی لکھا ہے تو وہ حسن کس پرانی آ رہے ہیں اور یہ ڈوکرس کہہ رہی ہیں یہ سی ایندک میں ہے وہ پریس بلک ماتے سر میں ہوتا رہا ہے جی وہ cloud native computing ہے ایسے جب آپ lecture آپ کنٹ کر رہے ہیں سر جب ہم سرچ کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیسرنٹ آتے ہیں BCC, CNC اور AIC تو اس میں سوڑا سیکھوس نہیں آرہا میں پچھلے lecture دیکھا تھا سر میں اس کو تھوڑا سا سان کر دیتا ہوں ٹکھن یہاں پہ آپ آئے ٹھیک ہے Your channel اچھا اب چینل پہ میں یہاں پہ آری ہے یہاں پہ یہ پہلے لیسٹ یہاں پہ یہ پہلے لیسٹ آپ کی بانی ہے یہاں پہ آن لائن بیش 36-37 لائے سیشن اب بتائیں یہاں ساری کے ساری سکرنس مل دی آپ کو ایسر اس میں بھی یہاں پہ بھی پہلا لیسن میں یا پہ وہ سیدھا چھے پہ چنائی آتا ہے یا پہ اس پہا پہ وہ کافی آپ نے کہا تھا میکروسوپ کے ایک جام ہے ایٹی 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 سامنگ تھی حسنوپ کے لیے بلکل وہ پہ ہے بلکل وہ پہ ہے اچھا دیکھو آپ پہلے لسٹیں یہاں سے دیکھیں یہاں پہ سیکوینس میں ساری پہلے یہ دوکر شخص پر گا میں کیا فائدہ ہے جب ہم پردکشن بناناتے ہیں کنٹینر بناتے ہیں ساری کمانڈ نائنگلی جیسے اپنے آپ کو گوھانی چاہیے اندین ایک تیز دوکر کی طرف دوکر یہ جو دوکر والا کانسیپٹ ہے یہ اے آئی میں بھی ایمیلو بھی ہوتا ہے نا جب ہم نے کوئی اپنا پروگرام ایمیلو کا چلانا ہو تو وہ دوکرائیزیوشن ہوتی ہے میں دیکھ رکھتی جی میں اس کے ایک سیمپل دیتا ہوں دوکر کی ضرورت کیونکیشہ ہے سب سے پہلے کونسیپٹ کا ویرچول مشین ٹھیک ہے ویرچول مشین کیا ہوتی ہے میں ایک ہی کمپیوٹر کے اندار میں چار یا پانچ virtually operating system ins intimate atif کرتی ہیں ایک مشین کو میں نے چار مشین میں konvert کر دیا لیکن اس میں کیا ہوتا تھا آپ کی hometown جو virtually machine ہوتی تھی ایک آپ کا parent operating system ہوتا ہے اس parent operating system کے اپنے چار ویلچر مشین ins انسپل ووہ بیلی کے چیز تھی اپنی ہارڈوئر لے تھی یعنی پیکلی مشین میں دو جی بیرام لے لیا دوسری میں دو جی بیلے لیا پیسری نے تین جی بی تو وہ آپ کی جتنی جیلز آپ کی ریم لیتے جارہے ہیں یا ہارڈویر لیتے جارہے ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں ہر ویرچال ماشین کے لیے یہ کونسپ کلیر ہے تو اگر ہارڈویر آپ دیتے ہیں ویرچال انوارمنٹ میں تو وہ آپ کا ہوتا ہے کیا ویرچال ماشین کا کونسپ اچھا پھر ہمارے پاس آیا ہے دوکر دوکر بھی ویرچال ماشینی بناتا ہے آئیسولیٹ یعنی آپ کے اپریٹنگ سسٹم ایک ہی ماشین پر آپ نے دس ماشینیں بناتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں جتنی آپ کو ران چاہیے جتنی آپ کو ہارڈویر چاہیے وہ خود مینج کرتا ہے تو وہ فکس جو بیلکیٹی دوالہ کون سکتا ہے وہ ہری آتا ہے وہ ڈائنامکلی مینج کرتا ہے یہ سب سے بڑا فائدہ تھا دوکر کا کلیر ہے باکی آپ اس کو مجھے سٹیڈی کریں اس پر پر آپ کی چار سے پانچ کلاسے ہم لے سکتے ہیں تو خیر اس رہے سے میں اس کو چھتے ہیں دوکرائیزیشن یوز کس کس میں ہوتی ہے کروڈکشن کروڈکشن میں ہوتی ہے جب میں ایک ماشین ایک ساپٹرے بنا کے دے دوں گا ویب سائٹ تو آپ کی ماشینیں آپ ہو جاتی ہیں سرورس پر فیس بک پر فیس بک پر لے لیں بلینس آف یوزر ساکے اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بلینس آف یوزر کے لیے ایک ایک ویچولی مشین آپ کر دیتی ہے اور وہ اپنے مطابق کام کرتا رہتا ہے ایک بندے کا کام دوسرے کام کو ڈسٹرمی کرتا ہے میں فیس بک استعمال کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کسی اور کے میسیج آ جائیں گے کسی اور کے لیے سٹ آ چاہیے گے ایسا ہے یہ سر تو اس مائکرو سرویسز بھی یہی ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر آتی ہیں ہندرڈ پرسن ہندرڈ پرسن مائکرو سرویسز ہم مائکرو سرویسز کے اندر چلا رہے ہیں اور اس کا ایک اور چیز ہوتی ہے مائکرو سرویسز کے علاوہ صحیح ہے ایک ویچول پر کیجئے گا جب میں بات کریں جی آجو چلے ٹھیک ہے تو یہ مائکرو سرویسز یہ سارے کونسپ انشاءاللہ تعالیٰ ایستہ ایستہ کے لیے ابھی تو آپ فس قوارٹر میں انشاءاللہ تارہ تھرڈ قوارٹر تک آپ کے بہت سائی چیزے خلیر ہو جائیں گے اچھے سر انڈیک پائیتھن کے لیے کون سی بھوک آپ ریکومنٹ کریں گے ایک تھی پائیتھن پیش بھوک ہے سکھا ہے ایک ہے سمارٹر بے ٹو لن پائیتھن اور ایک اور ہماری کتاب ہے پائیتھن جیسا ہے بیٹا سائنس کر کے کچھ ہے تو وہ آپ درد دیکھ لیں یہاں پہ ایک کتاب شاید میرے پاس یو آئی ٹی پڑھی ہو جی یو آئی ٹی کے ریپوں میں آپ جائے کے لیکن گے مجھے مجھے یاد دلائیے گا میں وہ کتاب دھونکے آپ لوگ کے ساتھ شیئے کروں گا سرگی کہ آپ ماشینز کی باتا رہے ہیں گے ایک دفعہ رفت کرے گا آواز پہ رکھ رہے ہیں کس چیز کی سوری سرگی کہ جو ماشینز وگر آپ پتا رہتے ہیں اچھے نہیں ابھی ہمارا کونسا تھی ہیں ابھی اس کے پر جانا بیٹا رہے ہیں ابھی بات کرنے بیٹا رہے ہیں چیک ہے کیونکہ وہ ابھی ہمارا ایک کپک نہیں ہے اس کے پر ہم جائیں گے اس میں بہت دیٹیل ہیں اس لیاسے میں اس کے پر بھی جائیں نہیں رہا چھوٹا ہوں یہ بہت دیوڑ ہوگا یہ ٹیسٹ ہوگا یہ ملٹیپل چوائس ہوگا یہ پر آمینگ لیڈ ہوگا یہ ملٹیپل چوائس ایم سکیوز دیس ہے اور سر اس کا تمام سلیبر پینڈی کہاں سے کون کون سے کون سرٹ ہے یہ آپ پر روش میں ڈال دیں ہم اتیار کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی ان سرٹ ہو پر رجے کر بھی ایک سوم پہنٹے کر ریپیٹ کرنا یہ جو ٹاپکٹ ہمیں آج پڑھے ہیں یہ ٹاپکٹ 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 ٹھیکی یہ سارے ٹاپکٹ ٹاپٹھا ہے انشاء اللہ سر پوری تیاری کریں گے انشاء اللہ سر ٹاپٹ ہمارے پارٹ وان کا حسہ نہیں ہے نہیں اور یہ جو آپ نے اپنے کیوں یہ پہلے میں ملچے گئی ہر دفعہ میں جتا کچھ کر دیتا ہوں دوستہ سر 1 to 40 چپٹرز آئیں گے ہاں 1 to 40 چپٹرز آئیں گے ہاں 1 to 40 چپٹرز آئیں گے یہ لیکنی جو 1 to 40 چپٹرز کے ساتھ وہ پریکٹس کے ساتھ کی اگر ہم وہ کمپیٹ کرنے اور اس کی پاپک پریکٹس کرنے تو وہ اینف ہوگا یا اس کے دعویٰ بھی ہمیں پریکٹس کا مٹیریٹ کرنا پڑے گا ہاں یہ پریکٹس آئی جو کام آپ کو دیا ہے یہ کرنے اینف ہے اپ لوگ تو انشاءاللہ تالہ اینف رہے گا سر ہی آپ کے لیکٹرز کو اپنے چپٹرز ہی جو چپٹرز میں ان کی بات کر رہوں کہ یہ بک میں جائے گی یہ بک کہاں پہ ہے جائے یہ بک میں ہاتھ آت رکھا اور یہ افلوٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہم جائے یہ review class سب سے پہلے میں ڈال دیتا ہوں ایک منٹ یہ ہو کیا یہاں پہ ہم آئے ایک منٹ میں یہ کیا تھا python میں folder بنا کر جائے یہ جائے یہ واتس اپ پہ بھی شیئر کر دیجئے گا پلیس اچھا یہ میں نے گٹ پہ پہ یہ کر دی یہاں تو آتا پہ گٹ پہ چک کریں آگی یہ process ہو گئی چلی یہ تو python کے اندر آپ بیکھ سکتے ہیں یا topical ever چلی ہے اسی طرح آپ کو بلکی اپ لوڈ کر دے ہیں ہم بلکی اپ لوڈ کر دے ہیں یہا پہ ہم جائے اپ لوڈ کر دے ہیں اپ لوڈ کر مойдد ہوا اپ لوڈ کر دے ہیں اپ لوڈ کر نمی م bom ہم جائے اپ لوڈ کر آڈ اپ لوڈ یہا پہ مو برے ہیں ع sponsored ہاپ لوڈ کر دے ہیں موسیقی 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 ہم اپنے قیس کی تیاری کریں نہیں میں سمجھے نہیں قیس آگی کی آنی کلاس آپ کے رہے ہیں کہ ابھی نہیں لیں آپ اس پک کریں اور آپ قیس کی تیاری کرنے کا بولیں نیسے نہیں تو ہم ابھی کوئی پرگرامی نہیں کر رہے تھوڑی سی کونسپ بیل کر رہے ہیں اور ریال ورلڈ کونسپ میں اتنے ہارڈ کونسپ ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو ڈسرچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پرنا چین کم از کم ایک کلاس کا ایک کور ہم کر کے دیکھیں ہوتا گیس ہے ہم نے پریویرز کر کے دی دیکھا ہے ہم نے اپنی ایرنٹ کلاس بنائی تھی یاد ہے سیم آپ نے یہ کہہ رہی ہے ہمیں نیکس کلاس اپنی مطلے نیکس ویکنڈ کی کیوں سیم ہم قویز کی تیاری کر لیں اتنا ہارڈ تھوڑی ہے اللہ کے بندے بہت آسان ہے ٹھیک ہے تو قویز آسان ہے اتنا زارہ اس کو پریشن میں نہیں لیں اور زندگی یہ بہت سائی چیز ہے تو کسی بھی چیز کے لیے ہم وہ زائی نہیں کرتے چانس کو تو کوئی زبنی زبن ہے کلاس اپنی زبن ہے اچھے اب ہم بات کرتے ہیں کلنا چاہیے آپ ابھی اگر آدھا گھنٹا رہ گیا اس میں ہم اگر گٹ کا کر لیں تو نیکس میں اوپالا سٹارٹ سے شروع کریں اگر ایسے ہو جائے تو بہتر نہیں ہوگا اچھے گٹ تو بہت آسان ہے میں گٹ میں آپ نے کچھ کر رہی نہیں ہے تو وہ جت کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں پھر اوپ کھر لیں بلکہ نہیں جت کے پر زیادہ ٹائم لگے اوپ کے کونسپ میں ٹائم نہیں لگے گا ان دونوں کے کونسپ پر بات کر لیتے ہیں کام کرنے والے جو ہم نہیں اچھے اکی ایک ایرر ہیڈلنگ والے بھی ایک دفعہ ریویجن کراتے ہیں اس میں کیا مشکل ایرر ہیڈلنگ ہمارا نائی ہی تا اچھے سب لوگ اپنا نا رول نمبر ڈال بھی گا اور بداؤڈ ہیپن کے سان کے ساتھ یہ جیسے بھی ڈالتے ہیں میں نے فرک نہیں کرتا رول نمبر آپ لوگ ڈالتے ہیں اس کے لئے ہم کو آٹ کر لیں گے کوئی والنٹیر ہے جو کہے کہ میں ایرر ہیڈلنگ کو یعنی بتانا چاہوں گا اینیون دوستوں کے ساتھ ہم لوگ پڑھے ہوتے ہیں اس طرح کنسیڈا کریں تو مزہ آئے گا تو یہ سوچیں گے کہ میں گلتی کروں گا یا گلتی کروں گا یا گلتی کروں گی کوئی مزا کر آئے گا ایسا کچھ نہیں تو بلکل آپ جیسے ہیں تو ایرہا ہی ہی کو بتا ہے ہمیں بلوک پڑھے تھے ٹرائے کچھ اس میں یہ ہوتے ہیں کہ جو بھی جس بھی بلوک اوف کور یا چنک اوف کور میں ہمیں اندیشہ ہوتے ہیں کہ مسٹیک ہو سکتی ہے تو ہم اس کو ٹرائے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کچھ میں ایسا بلوک ڈالتے ہیں کہ اس مسٹیک کو کور کرنے کے لیے کہ اگر یہ آب ہی جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پروگرام کریش کر جائے وہ کچھ والی سٹیٹمنٹ کو ایکزیکیوٹ کر کے ہمیں دکھ اس کے پروگرام کر رہے ہیں تو اس کے پروگرام کر سکتا ہے اس کے اندر اگر جس لائن کے اندر ہمیں شک ہے کہ اس کے اندر اررر آ سکتا ہے اسے ہم ٹرائے کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اس کی انسپشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں پھر لاسٹ میں آپ نے کہا تھا کہ اپنے خود ہی ہم بنا سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے پھر کوڑ کے ذریعے دکھایا تھا سر اور ایک آپ نے کہا تھا کہ ایرر کو ہم ڈانیمکلی بھی ہینڈل کر سکتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے ایررز آل موسٹ ایکسپشن والی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں تو ایکسپشن آہ کو ہم آہ یوز کر کے اور آگر جب ہمیں نہیں پتا ہے کہ کون سا ایرر ہوگا تو ہم ایکسپشن کی کلاس یوز کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں ایڈنٹیفائی کر دے گا کہ کون سا ایرر آ رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے سر اس کے استعمال کرنے سے ہمارا پروگرام جو وہ کریش نہیں کرے گا بلکہ کنٹینیو رہے گا اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا پروگرام چلتا رہے گا بلکل صحیح ہے اوکے اچھے فاسٹ ٹویک پر چلیتے ہیں ہمارے پاس جہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ رن ٹائم پر ہمارا پروگرام کریش ہو سکتا ہے ہماری اپلیکیشن کریش ہو سکتی ہے وہاں پر کرائے کا استعمال کیا جا ہے رن ٹائم کے باپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھے پر رن ٹائم پر کیسا ایرر آ رہا اس کو دینمکل ہی ہنڈل کرنے کے لیے ہم ایکسپشن کلاس کر سکتا ہے اور اس کا میسے جس پلے کرواتے ہیں ایرر اس کو مکتلک ٹائپس ہم نے دیکھیں اب وہ یہاں پر میں ڈسکسنے کر رہا انڈیکس ایرر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فائل نوٹ فاؤنگ کا ایرہ ہو سکتا ہے انڈیشنلی نوٹ فاؤنگ کا ایرر ہو سکتا ہے بے شمار ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس کچھ بھی ہو ٹائے ایکسپ ایرس فائنلی جس لائن میں بھی آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ کا ایرر آ سکتا ہے وہ ٹائے کو بلوک میں لکھیں اور جو ایرر آتا ہے اس کی کلاس آپ ایکسپ کے اندر بتا کے اور اس کے اگنس کیا کام کو اندر وہ بتا سکتے ہیں جب ایرر نہیں آئے تو کیا کرنا ہے فائنلی ہر حال میں کوڈ چلتا ہے جیسے آپ نے 0 سے divide کیا ایرر آتا ہے آپ نے اس کو ایرر کو ہینڈل کر دیا ٹائے کی بلوک میں لکھ دیا اور 0 division ایرر کو ہینڈل کر دیا کہ آپ 0 سے divide نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح 0 division کا ایرر نہیں آتا تو آپ کو ڈریکل آمسر آجاتا ہے ایرر کا بلوک پھر ہم نے دیکھا ہے اسی طرح multiple errors آپ کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا ہے تو آپ multiple error ایک ہی بلوک کے ذریعے ٹائے میں کر سکتے ہیں لیکن اس کا problem کیا ہوتا ہے دوس کا اس طرح handy کرنے سے same message تف سب پہ آتا ہے اور پھر دوسرا کوئی بھی ایک error آجاتا ہے تو اس کے بات دوسری والی جو لائن ہے وہ چلتے ہیں جیسے آپ کے index error آرہا آپ کے پاس تو آپ index error آجاتا تو فائل not found کو وہ چیک ہی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میں چا کرنا پڑتا ہے سے سکتے ہیں ایک ٹائے کے ساتھ مختلف except blocking سر رہے مید کر لیں ایک ٹائے کے ساتھ ایک ٹائے کے ساتھ ہے ایک ٹائے کے ساتھ کیورڈ ہیں یہ صرف اسی کونسپٹ میں استعمال ہوتا ہے ایرر ہینڈلین میں بہت سے نہیں کیتا ہے نہیں بہت سے اس کو کہتا ہے اس نے کچھ کامی میں نا صرف ایرر ہینڈلین کے لئے سپیسپیک بنایا ہے بہت سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر ایک ٹرائے کے ساتھ ہم تین چار ایکسپٹ بلوگ روز کسے تھے نا ڈیفرنٹ ایررز دے کے اس میں وہ ساری ایررز موجود ہوں گی ساری آ جائیں گی ہمارے پاس ملٹیپل ہم دے سکتے ہیں اس کے ملٹیپل آپ کے میکسے دے سکتے ہیں لیکن پر پوبلم ہوئی ہے کہ ٹرائے کے اندر جس لائن کو آرہایا ہے وہاں سے ایکسپٹ میں آگے چلے جاتا ہے اس کا حقہ ہمیں الگ الگ ٹرائے ایکسپٹ لگانا پڑے گی کہ ہر لائن کو لازمی چلتا ہے ہر لوگک کو لازمی چلاؤ اکے سر ٹھیک سر اس میں جو اوپر ایک وہ رنٹائم میں اور ایک فائل نوسٹان ہم کام کرنا چاہے ہیں پھر یہاں لگا ہوں گا یہ ویڈے ساری ہے ایلس والے قسم سے کام کر رہا ہے جیسے ایف ایلس میں کر رہا ہے ایف ایلس کر رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہ صرف ایرر آنے کے اوپر اس کی اگنس کام کرتا ہے جب ایرر آتا ہے تو کیا کرنا ایرر نہیں آتا تو کیا کرنا مکنی گا جب ایک دوسرین ہے فنکشن نیمے صریح ہے جسے نیمے ایرر، سٹیکس ایرر، بیلیو ایرر، یہ وہ� رکھنے ہیں اس کے لایوانی ہم رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایرر ہو سکتا ہے کچھ ہارڈ ویر کا ایرر بھی ہو سکتا کسی بھی ٹائپ کے ایرر آتا ہے تو سارے ایرر کو ہم ہم ہندل کر سکتے ہیں تراکے سکتے ہیں کیجئے اپکیشن تراکے سکتے ہیں اور سار یکک جنگ وقت ملٹیپال کمشن رکھ سکتے ہیں ملٹیپال کمشن رکھ سکتے ہیں اورٹ سار ایک ٹریک سئلerst ملٹیپال Assistants سکتے ہیں جم لنکل ہو سکت ہی ہے سار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو assertion کا concept ہے ہم اوت سے زیادہ relate کر سکتے ہیں یا ہم اوت میں کیا conservatives contracept بدبارہ پڑھیں گے اقوارڈنکی اوت نہیں اوپ ایک الگ چیز ہے اوپ کے چار کلرس ہیں وہ چار کلرس ہم بڑھتے ہیں کور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی آپ کنگشن وغیرہ ایکسپشن وغیرہ ریس کرواتے ہیں کہ ایکسپشن کے کونسپ یہ ہی ہے اب آپ اس کو اوپ میں استعمال کریں لینئر پرگرامنگ میں استعمال کریں یا کہیں بھی کریں ٹھیک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اوپ میں یہ ہو جاتا ہے پھر اس کے الگ کلاسز بن جاتی ہیں مطلب ایکسپشن کے الگ کلاس بن جائے گی اور آپ کے مین کے الگ کلاس بن جائے گی تو اس سے ایکسپشن ہنڈلنگ ڈیویلیپر کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے اور یوزر کے لیے تو ایسے ہی رہتے ہیں ملکل ایسا ہی ہے ڈیویلپر کو ایزی منیج کر سکتا جو ایسا ہی ہے محسین آپ نے دوبالہ ہمجرس کیا چھے سر اس میں جو آپ کی ریز والا پروگرام ہے اس میں آئیے گا نیچے برا جو آپ نے خود سے کسٹم ایکسپشن ریز کی ہے سر اس میں آپ نے اس کے بعد جو کنڈیشن لگائی ہے اس میں آپ نے اور کیا ہوا ہے نا اگر ہم اس کو اس طرح لکھے ہیں کہ انڈر ایٹیم کے لیے میسیج پرینٹ ہو کہ جی انڈر ایج اور آہ بہو سکسٹی کے لیے پرینٹ ہو آور ایج سر اس کو کیسے جیسے آپ نے ایکسپشن میں ایکسپشن جو ڈیفالٹ ایکسپشن ہے پاہستان کی وہ آپ نے ڈیفالٹ ایکسپشن کروائی تھی ایسے وہ میسیج یہاں پر پرینٹ ہو سکتا ہے سر انڈر ایج اور آگر اب ماسو میں ڈسکنیکت ہو جاتا ایج تھی تو ریپیٹ کریں ذرا اپنا سوال چاہے سر میرا سوال یہ ہے جیسے یہاں پہ if کی کنڈیشن ہے اس میں لیس دن ایٹین اور آور سکسٹی کو جو ہے نا آپ نے اور کیا ہو ہے ہم اس کو الگ الگ کریں اور دونوں میں ڈیفرنٹ میسیج پرینٹ کرائیں ایک میں کرائیں انڈر ایج اور ایک میں کرائیں ابابو سکسٹی جیسے آپ نے ڈیفالٹ میسیج پرینٹ کروایا تھا نا ایکسپشن کا ڈیویڈڈ بائی زیرو اور اس طرح کی جو بھی آپ نے کرائے کرائیں اس میں ہم ایک میسیج دے دونوں کے لیے الگ الگ تو وہ کہتے ہو اس ایک اور اس لگ جائے گی ایک اور اس لگ سکتی ہے ایک اور اس لگ سکتی ہے اس میں سے جو ایج جو ایج ایرر جو آپ نے ریج کے بعد دیکھا ہوا ہے اس کو کال کر کے اور اس کو ہم ایج اوڈیکٹ لیں گے جیسے وہاں پہ ایکسپشن ایج ایج لیتے تھے نا وہاں ابھی بھی اس کو ہنڈل کرنے کے اس ایکسپشن ایج ایج یہ دیکھیں دیکھیں یہ لے لیا کچھ بھی ویڈیبل ہو سکتا وہ تو جسٹک نہیں ہو تو میسیج ہمارا آ جائے گا ڈائنیمک ہندل ہوگا ہمارا میسیج اوکے سر دو الگ الگ میسیج بھی اسے ہم کر سکتے ہیں جو بھی دس ہزار میسیج بھی اپنے لکھوا سکتے ہیں ایلک کے ذریعے اوکے سر یہ رائز کے جگہ ہم پرنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں نے 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 پہلنٹ الگ چیز ہے رائز جو ہے وہ جب تک آپ اس کو صورت نہیں کریں گے یہ آپ کو آگے جانے نہیں دیتا ہر کیورٹ کا ہر ریزرڈ ورڈ کا کونسپ الگ ہے گلوبل بنانے کے لئے استعمال ہوگا ریٹن کرنے یعنی کسی ویڈیبل میں سائن کرنے کے لئے ہوگا تو ہر ریزرڈ کیورٹ کا جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح رائز یا ریز کا جو فنکشن ہے وہ جب ہی چلتا ہے جب یعنی وہ کروانے کا کام یا ریز کرنے کا کام کرتے ہیں خیلی مجھے 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 یہ ریز بیسیکلی کس لئے یوز ہوتا ہے ریز استعمال ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ کو یعنی ایک 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 سامپل دیتا ہوا نا کلاس مم نے جیسے دسکت کیا کہ ایک ایک نوٹیس لگا ہوا ہے وارنگ لکھی ہے کہ آپ چیزیں نہیں کھا سکتے لیں گے بچے فریدی کھا رہے ہوتے ہیں تیچر منا بھی نہیں کرتا تیچر خود بھی کھا رہا ہوتا ہے چیزیں چلی رہتے ہیں نا ہی کی بھولتی ہے اوکی یہ لائک ایک سکشن کے اگر ریسترکشن ہے بلکو ریسترکل چیز ہے کلاس مم بیٹھ کے کوئی بھی یعنی آپ لائک سکمکنگ جائے چیز نہیں کر سکتے چھکے اب کلاس چلیوں اور کوئی سکرینٹ بیٹھ کے وہاں پہ سکمکنگ کرے تو وہ چیز بلکو اللہ ہو نہیں ہے ہم کھا رہا پہ آکے سب چیزیں آپ روگ تو stop ہو جا پلے اس کام کو فال کرو اگر یہ کوئی ویالیڈیشن تودے گا وہاں پہ ایک سکشن ریز ہو جائے گی ٹیچر سب چھوڑ کے پوری کلاس کی تمام سکشن چھوڑ کے وہاں پہ آکے پہر اس پرولم کو سول کرے گا کہ یہ کام علاو نہیں ہے آپ یہاں پہ جائے جو بھی چیز ہے اس کو وہ حیل کرے گا پھر وہ آگے چلے گا ٹھیک ہے تو جہاں پہ بھی آپ کو بلکو ریسترک کی یہ کام کر ہی نہیں سکتے وہاں پہ آپ ریز کروا دے ایک سکشن ٹھیک ہے سو یہ ریسٹرکشن دھگی ہے کہ یہ والی سٹیٹمنٹ ہاں یہ والی سٹیٹمنٹ ہم نے پاس کرنی ہے ہاں یہ جب بھی true ہو گی آپ ایرار جنریٹ کرو گی تو اٹھارہ کے کام یہ ساتھ سے بڑا کوئی بھی ایسٹال ہو گیا اس وقت آپ آکے یہ ایرار ہنڈلر جو وہاں پہ کھڑا ہو جائے گا آپ یہ کام علاو نہیں آپ کیسے جلتے ہیں سر اس میں پھر یہ جو سیلف رول ہے یہ اس کا کیا پرپرز سیلف رول اور سیلف نیم ابھی نہیں سمجھائے یہ ایرار اس وقت ہے یہ ایرار اس وقت ہے ابھی جو آپ نے اس وقت ہے سبح پر پارا بنید ایرار اسود ایرار سر یہ جو آپ نے یہ کچھ کونسپ ٹھیک ہے یہ ایرار اس وقت ہے تو ان شاءاللہ یہ دیگے آپ کے باشاہ کچھ میں آپ لوگ کو کرو Napolego ابھی تو نہیں ہوسکتے اچھا اب بلے ایرار جی سر ریسو کیوں object oriented کے یہ c plus plus میں اور python میں ان کا بیسک جو concept وہ سیم ہے یا کمام languages میں سیم ہے ٹھیک ہے آپ ڈوت نیٹ پہ جارے ہیں c plus پہ جارے ہیں کسی بھی language java پہ جارے ہیں کمام languages کے اندر object oriented کے concepts آم جاتے ہیں سر تو object oriented basically use کسی ہوتی ہے یہ یہ ہر کسی programming language میں use ہو سکتی ہے میں اب وہ ہی میں بتانا چاہا رہا ہوں ترس میرے اس کو ہمارے پڑھیں پر اس سے بات آپ ڈیلیکس ہو جائیں گے ساری چیز آپ کی شاید کلیے ہو جائیں اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ہمارے پاس میں دنیا میں پیرڈائیم گزنے پرگرامنگ ہے سب سے پہلا پیرڈائیم آیا لینیر پرگرامنگ ٹھیک ہے لینیر پرگرامنگ کا کونسیپ یہ تھا کہ جو کام کرنا ہے اس کے لیے ایک لائن لازمی لکھنا پڑے گی ہر کام کے لیے ایک لائن لائن بے لائن انسٹرکشن آپ دے سکیے تو ہمارے پاس لائک لائک کوبول اور اس طرح کی جو بھی اسمری لائنگویج جتنی بھی لائنگویجز گھل رہی ہیں یہ آپ کی تھی لینیر پرگرامنگ لائنگویج لائن بے لائن چلنے والی لائن بے لائن چلنے والی پرگرامنگ لائنگویج کی پرابلم کیا ہے اس کی پرابلم یہ میں اگر آپ کو کہتا آپ پاکستان زندہ باد لکھنا ہے تو آپ کو پاکستان زندہ باد ہزار دفعہ لکھنا ہے تو ہزار دفعہ آپ کو لکھنا پڑے گا پیراڈائن دیکھ لیے پیراڈائن ہمارے پاس ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہزار لینیر پرگرامنگ دوسرہ ہمارے پاس ہزار سٹرکچر ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 لائن با لائن اور سٹرکچر کونسی چیز آسان ہے چیز آسان ہے چیز آسان ہے ملین سوٹائم آگا میں کہتا ہے تو یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں پر ملین سوٹائم دیتا ہے وہ بہت جلدی آنی ہو جاتا ٹھیک ہے اچھا کوڈنگ کرنے پرگرامنگ کے لیے آسانی ہے اس لئے پاکستان کی جگہ جو بھی اس کی کنٹری ہے وہ کنٹری چینج کرنا چاہتا ہے کنٹری چینج کر سکتا ہے اگر میں یہاں پر چینجنگ کا بڑھوں تو یہاں پر ریپلیسمنٹ کرنا ہی ایک مشکل ترین ٹاس ہوتی کہ اتنی ساری چھوڑ پر جائے ریپلیس آل کرنا پڑتا ٹھیک ہے لینئر پرگرامنگ اور سٹرکچر پرگرامنگ دونوں کونسیب آپ کو کلیر ہو گئے کہ کیا ہوتا نیکس چوہا ہے نا اوپجیک اوریینٹیڈ پرگرامنگ اوپجیک ہر چیز ایک اوپجیکت ہو اور اس کے انڈیویجول میٹٹر ہو کھوڑ ایک ایک اینڈیوڈایو میٹھے ہو اب ایک کاسیم 색 اسٹینڈ 물� ہن ہے چلے اسٹین وین یا چلے کاسیم کاسیم کا ایک فنکشن ہم بناتے ہیں کیا فنکشن بناتے ہیں فن کاسیم کا فنکشن کا سوری دی ایف ایف ایم یا چلے کاسیم کاسیم کا ایک فنکشن ہے اسپید اس کے بارے میں لکھیں گے ڈی ایف کاسم ہے اس کا ایک فنکشن ہے لسنگ ٹھیک ہے پاس کاسم ہے اس کا ایک فنکشن ہے سارے سارے اس کے فنکشن ہو گئے اب مجھے بتائیں ایک اور ہمارے پر اس کے لئے ایڈ ہوتا ہے دی ایف علی اس پی دی ایف علی لسننگ دی ایف علی اس کے لئے کتنے ابھی ہمارے پاس object کے لئے آپ کو انڈیویجل فنکشن بنانا پڑتے ہیں بنا لیتے ہیں کوٹ لکھنا ہمیں بڑا اچھا لکھتا ہم بتا سکتا ہمیں اتنے ہزار لائنس لکھی لیکن میں کہتا ہوں کہ یار ایٹنگ کے فنکشن میں سے چینجنگ آ رہی ہے تمام کے تمام جتنے سٹورنٹ ہیں ان کے لئے تو اب کیا ہوگا جتنے آپ کے پاس object ہیں ہر object کے ایٹنگ کے فنکشن میں جا کے مجھے ریپلیسمنٹ کرنا پڑے گی کوٹ کو منیج کرنے دانے کتنا مشکل ہو گیا ایسا ہی ہے نا دوستو ذات مچھل ہوگا تو سپیٹ کا easier سپیٹ کا سیٹ سپیٹ کا شوی دі کس کے سپیٹک تیکی hertz خending بڑھیں گے فنکشن بڑھیں گے جی اب فائل کا سائز یہ اے بی سی ڈکٹی آئی کی فائل کا سائز یہ آپ سبجھیں گے ٹو جی بی کا ٹین جی بی کا ہوگا کہ یہ پور اس میں اتنا زیادہ ہے جی بک کہ اگر میں یوزر کی بات ہو سب کے اپنے الگ 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 لائف کا فنکشن پوس کا فنکشن سینڈ میسیج کا فنکشن ہوتا تو کیا ہوتا تو کوڈنگ کا ہی سائز جی بیز میں ہوتا یا ٹی بیز میں ہوتا تو اب اس کو مینج کرنا اس کو ہینڈلی کرنا انتہائی مشکل ترین کام تھا اسٹرکچر پروگرامنگ میں تو اب ہمیں سوری اب ہمیں ان مشکلات سے نکل کے اپنے پروگرام کو بعد میں مینج کرنا ہینڈل کرنے کے لیے ہم نیکس پیرڈائن کی طرح موگ ہوں گے جس کا نام کیا ہے اوبجیک اورینٹیٹ پروگرام دنیا میں ہر چیز جس کا کوئی نام ہے وہ کلاتا اوبجیک ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کا نام ہو اور آپ کو پتا ہو اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں پتا ہے تو اس کا لازمی کوئی نہ کوئی نام ہوگا اچھا پھر ہم بات کرتے ہیں دنیا میں جتنے اوبجیکٹ ہیں وہ سارے اوبجیک ہمیشہ دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں پہلی چیز ہے میٹھر اور دوسرے چیز ہے اٹریبیوٹ یہ شاید میں پہلے بھی ڈسکس کی ان دو چیزے کے بارے میں میٹھر اور اٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں دوستے یہ میٹھر اور اٹریبیوٹ بلکل ہے صحیح ہے اور کوئی اور ڈیفائن کرنا چاہے جس سر اوبجیکٹس کی دو جس طرح دو ٹائپس میں کٹیگرائز کرتے ہیں ایک اس کی جو حیبیٹس ہو گئی ایکشنز ہو گئے جو وہ پرفارم کرے گا ان کو ہم میٹھڈز یا فنکشنز کریں گے اور ایک اس کی کریکٹریسٹرکس یا پروپرٹیز ہوں گی جس طرح گاڑی کی ہے جس طرح وہ آگے چلتی ہے پیچھے چلتی ہے پھر اس کا کلر ہوگا شیپ ہوگی رنگ ہوگا یہ اٹریبیوٹس میں آ جائیں گے اس کے اور اس کے آگے اور پیچھے ہونا یہ اس کے فنکشنز میں آ جائیں گے اچھا اس کو اور آسانی سے ہم یاد رکھنے کے لیے نا کچھ یعنی دو یا تین بلٹس میں یاد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں جو بھی امج ہے جو کوئی ایکشن پر فرم کریں جہاں بھی کوئی ایکشن اس کو ایکشن کی اگنس کوئی نا کوئی چینجنگ آتی ہے جہاں بھی کوئی ایکشن ، جہاں بھی کوئی ایکشن اور جہاں رہا ہو ہوگا نا وہ اب جیکشن پر فرم گر ہوا وہاں پر ہم کہیں گے اچھو میٹھٹ ٹھیک ہے فور اگزامپل کاسیم ایک اوبجیکٹ ہے کاسیم کے میٹھٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں کاسیم دیکھ سکتا ہے کھا سکتا ہے چل سکتا ہے بول سکتا ہے پڑھا سکتا ہے بھاگ سکتا ہے ٹھیک ہے جم کر سکتا ہے ایسے جتنے بھی اس کی آنی چیزیں ہیں جس میں یہ کوئی ایکشن پر فارم کریں تو اس کام کو اس کو ہم کہتے ہیں میٹھٹ کاسیم کی پروپرٹیز ہیں کاسیم کا نام ہوں کاسیم کی ایڈکیشن ہے فادر نیم ہے کاسیم کی ہائٹ ہے کلر ہے یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں آیا تیمپلری طور پہ وقتی طور پہ اس ایٹریبیوٹس کے اندر میری کوئی value store ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے نیم کی پروپیٹی ہے نیم کے اندر محمد کاسیم value store ہے اسی طرح father name ہے father name کی پروپیٹی ہے اس میں value کیا ہے محمد اسلام store ہے اس کے لئے اچھے 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 اچ مجھے بات کرتے ہیں مبائل ایک اوبجیکٹ ہے مبائل کے مجھے بتائیں کہ جس میں کوئی ایکشن پرفارن کرواتے ہیں مبائل سے اللہ علیہ وسلم خانہ اللہ علیہ وسلم اب آپ مات کرتے ہیں اس کا ایٹیبیوٹس کے کیا ہے اس کا کلر اور اس کی ریمز ترہی ہے اس کی ہارڈ کیارہ کا سائی سے موسیقی 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 اگر وہی ہی فنکشن آپ کلاس کے اندر لکھتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو میٹھرٹ کہتے ہیں بس اتنا سفر کے اسٹیٹ سے مرادی وہ ڈائنیمک بھی ہو سکتی کسی فنکشن کے طور پر وہ چینج ہو جاتی ہو چینج کر سکتے ہیں ہاں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جب بھی تو آپ سیلس کا ویڈ دیکھتے ہیں سیلس ڈوٹ نین سیلس ڈوٹ آئی ڈی سیلس ڈوٹ کانٹیکٹ نمبر نیسی نمبر چیک ہے تو وہ اپجیک ورنڈکٹ کے چار پلرس ہیں جو انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں سٹارٹ کریں گے تو اپجیک ورنڈکٹ بہت امپورڈنٹ ہے آگیا آپ کوئی پیکج بناتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں بینا آبجیک ورنڈکٹ کے کوٹ کو ہینڈل مینج کرنا موڈیفکیشن کرنا کوگرامرز کے لیے بھی ایک مشکل ترین ٹاپس ہو جاتی ہے جبکہ آبجیک ورنڈکٹ کے طور پر ہم بہت آسانی سے کام کر سکتے ہیں نکرامرز جو آپ نے بتا ہے یہ بھلے ریبیٹ کیجئے گا اچھا میں نے ابھی بتا ہے یہ بتا ہے کہ پھول پلر ہوتا ہے جس میں انہیریٹینن، پولی مورپیزم، ایبسٹریکشن اور انکیسلیشن یہ چار چیز ہوگی انہیریٹنس 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 یہ لکھیں گے نا بہت ڈی پی لکھیں گے دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے اتنا سارا لکھا ہوا ہے بس چار پلر لکھنے ہیں اتنا ہی کافی ہے چیئے لکھا ہوا ہے انچانا دیکھیں گے سارا لکھا ہوا ہے یہ پی لکھا ہوا ہے اور ایک سارا لکھا ہوا ہے نہیں یہ سامجھ خود سے سامجھ جانا بڑا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ آپ چار پلرز کو ذرا دیکھ لیں ان پائتن یہ سارا مجھے لے گے اس سارا لکھا ہوا ہے کونسی آلیا اس میں یہ فائل کیا ہے آپ چل دیں یا نہیں کریں اس میں کوئش نہیں موسیقا 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 تو یہ اگر آپ جانس کی کلاسیں ہیں نا جو مطلب دو کلاسیں پر اپنے پیشے وہ گوگل کلاسوں پر اپلوڈ کیم ہی ہیں یہ فائلز تو یہ فائلز جو باقی پچھلی باری بھی فائلز ہم وہ بھی کلاس روم پر اپلوڈ کر دیں اچھا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں آپ ذرا پتہ نہیں کیوں کچھ ایشیوز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں کر پا رہا ابھی فی الحال تو میں نہیں کیا با اس سے پہلے میں کافی دفعہ کر چکا ہوں تو کچھ نہیں کرنا آپ یہاں پہ گئے کوٹر ون کے اوپر یہ آرہا ہے کوڈ کوڈ پہ جانا یہ آرہا ہے زیف فائل یہ تو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اب بس ختم کہاں ٹھیک ہے اوزیفہ یہ کام تو کر لیں گے نا جی جی بالکل سر ٹھیک ہے تو یہاں سے آرام سا ایکسس ہو جائیں گے کمانڈ صغرہ چلانی کے آپ کو یہاں سے پیتھن والے ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تینکیو سر جو پیتھن والے ٹیسٹ ہوگا وہ ایم سی کیوز میں ہوگا یا کوڈ کرنا پڑے گا ایم سی کیوز ہے لیکن ہو سکتا کہ کچھ کوڈ missing ہو وہ آپ کو select کرنا تو کوڈنگ جس کو آتی ہو وہ ہی اس کو سمجھ سکے گا ٹھیک ہے وہ option دیے ہوئے ہوں گے کہ missing code کی جگہ کیا ہے اور سر object oriented کا تو نہیں ہوگا اب ہم نے بتائیں کہ چالیس جو ٹاپک ہے وہاں سے آئے ٹھیک ہے Aren't we done پائیتھون اور بکتی کونسی بکتی جو آپ نے بتائی ہے پ detắt پی پیپٹن غریب ницу پرش پیشخame گوگل گچ فişی ٹھیک باقی نیکس کلاس کو ہم لوگ کور کریں گے یہ ویڈیو جو ہے مجھے شام میں یاد دلا دیئے گا انشاءالت اللہ اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا بلکو اپلوڈ کر دوں گا صرف جیسے سٹرکچرل پروگرامنگ میں لوپس، فنکشن، سوچ سٹیٹمنٹ، ایف ایلس یہ چیزیں یوز کرتے ہیں اوپس میں صرف کلاسز ایک ہے جو ہم یوز کریں گے اس کے لبا اور بھی چیزیں اچھے یہ ساری چیزیں جتنی ہم نے یہاں پڑھی ہیں وہ پلس اس کو ہم ایڈوانس کونسے کے ساتھ کلاس کے جو چار پلرس ہیں ان کے ساتھ استعمال کریں گے بس یہ ہی ساری چیزیں استعمال وہاں ہوں گے لیکن ایڈوانس اسٹرکچر کے ساتھ اوکے سر کلاس چتم ہو گئی ہے جی جی کلاس اینڈ ہو چکی ہے تو جو لیف کرنا چاہنا وہ لیف کر سکتا ڈیوانس کے ساتھ ٹھیک ہے شکریہ ایک سوال ہے میرا جیسے ہاں ڈیفرینٹ پروگرامنگ میں کیس اور سوچ کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو پائیتن میں کیس یا سوچ کی سٹیٹمنٹس یا کنڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں نہیں نہیں اس میں کیس وغیرہ نہیں جاواز کب وغیرہ ہوتا ہے ہماری بلکل اس کا نہیں ہے جو آپ نے پوچھنا تھا جب ہم پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکر والا جو سٹیج ہوتا ہے وہ کس سٹیج پہ آتا ہے جس میں ہم ڈاکرائیزیشن کرتے ہیں وہ ہمارے جب آتی ہے جب ہم ایک اسکی لیبل اپلیکیشن بناتے ہیں ٹھیک ہے اسکی لیبل اپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ بلینس آف یوزر آجائے بلینس آف مشین خود با خود اپ کرتے ہیں آجہ جب یہ آپ کا بیک اینڈ جو ہے وہ کریش نہ کر جائے ہمی ہمیں نہ پڑے ہاتھ اوہ ہاتھ بہ خود بڑھاتا ہے سالکہ اوکے اور اس کے لیے ہمارے جو ٹوز ہوتے ہیں ہمارے ٹوکرائزیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے پر فارگیٹ اور مختلف طور سے وہ استعمال ہوتے ہیں خیر یہ ہم سین سی کے انتر بہت دیپ لی پڑھتے ہیں سر وہ میں صرف اس پرسپیکٹی سے پوچھ رہی تھی کہ اگر ہم کوئی فورٹ ڈپلائے کرنا چاہ رہے ہوں اسے پرٹکشن میں جاننا چاہ رہے ہوں تو اس پر آپ کو یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے نہیں اس کے لئے آپ کو ٹینشن نہیں ہے ہم کلاود کمپیوٹنگ کریں گے سیج میکر کے تھوڑ سیج میکر یہ ساری خصوصیات ساری ٹینشنیں خود لے لیتا ہے سیج میکر جو اے ڈبلی ایس کا ہے اے ڈبلی ایس کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج کے لئے فیتنہ ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ فرنیکٹ فلاس میں ملکات ہوتی ہے پریکٹس کریں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے کوئی ضغرب ہو رکھتے ہیں انشاءاللہ سر اللہ حافظ سر بگ نظر نہیں آریز بگ نظر نہیں آجا گے آپ لوگ تو کر دی تھی نا وہاں آریز تھی نہیں آئے گی تو اس میں گوگل کلاس میں موجود ہوگی آہ سر گوگل کلاس کی بات کروں سوچ اکتے ہیں اچھا گوگل کلاس میں نہیں ہے تو گیٹھپ پر تو ہے نا ابھی گیٹھپ پر آنا چاہیے ہنڈرڈ پرسن آ چکی ہے کہ یہ دکھا رہا ہے مجھے گیٹھپ پر ہے میرا ڈالوڈ تلی ہے چھے پرسیک ہوگیا تو گیٹھپ سے ڈالوڈ تلی ہے سمارٹر وے ٹو لرن پایتھون ہے وہ جا آپ دوشی کہہ دے کریش کورس والی کو نہیں ہے صحیح میں آلی کو کہہ دوں گا تو علی انشاءاللہ اللہ کلاس کپ اپلوڈ کر دیں شکریہ شکریہ اور کے دوستو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ